شمس الرحمان فاروقی صاحب کی تحریر غالب افسانہ گفتن سخن از پایائے غالب نزہو شست امروز کی مستم خبر خاہ مزوداد میرزا غالب دیوان غزلیات فارسی میں نسلن راجپوت اور مولدن نظام آباد زلہ آزم گھڑ کا ہوں آلہ حضرت مہاب علی خلداشیانی کے وقتوں میں بلیہ اور اس کے اطراف کے بھومی ہاروں نے کچھ شورش کی تو ان کی سرکوبی کے لیے افواج شاہی علاقہ پٹیالہ جائپور اور جھنجنو سے بھیجی گئیں ان میں بہت سے راجپوت پتھان اور سید بھی تھے شورش تو بہت جلد فرو ہو گئی لیکن فوج کے سواروں نفروں اور بعض رسالداروں کو بھی پورب کے یہ علاقے اتنے پسند آئے کہ اکثر ہم یہیں بس رہے سرائرانی سنجرپور خوراسان جسے اب خوراسوں کہتے ہیں سرائمیر یہ موازیات اسی زمانے میں آباد ہوئے نظام آباد البتہ قدیم الایام سے موجود تھا کہا جاتا ہے کہ جویوش اکبری کے ساتھ آنے والوں میں کچھ میرے بھی اجداد تھے جنہوں نے نظام آباد میں سکونت اختیار کی لیکن ہمارے گھرانے کو اصل فروغ تب ملا جب شہنشاہ ہندوستان و دکن آلہ حضرت محیو سنت و الدین فردوس مکانی اور رنگ زیب آلمگیر کے مبارک دور دورہ سلطانی میں آزم خان اور عزمت خان دو بھائیوں کو دستک شاہی کے ذریعے ان اطراف کی جاگیر وطنی تفویز ہوئی آزم خان نے آزم گڑ آباد کیا اور عزمت خان نے آزم گڑ سے کوئی دس کوس شمال مغرب میں عزمت گڑ آزم خان کے سواروں منصب داروں میں سے کچھ بے شک میرے اجداد تھے جو علاقہ پنجاب سے اٹھے تھے اور یہاں نظام آباد میں آباسے ہم لوگ ہے ہے بنس کے چندر بنسی راجپوت ہیں جنگ و جدل کے علاوہ علم و ہنر بھی ہمارے گھرانے کی پہچان رہا ہے فردوس آرامگاہ آلہ حضرت روشن اختر محمد شاہ بادشاہ غازی کے اہد سعادت بنیاد میں زمین و املاک کے جھگڑے اٹھے تو ہمارے ایک بزرگ نے ناراض ہو کر علایدگی اختیار کر لی اور یہ علایدگی اتنی شدید ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے اخلاف بھی مسلمان رہے اور بحمد اللہ اب بھی کہیں جو آہیا ہیں مذہب اسلام کے پیرو ہوں گے میرے جد عالی اپنے قدیمی مسلک پر رہے اور میں بھی عشور کی کرپہ سے اسی پر قائم ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمارا ربط آہستہ آہستہ پھر استوار ہوا تو ملنا جلنا ریت رسم یہاں تک کہ ایک آدھ بار تو شادی بیعہ کے بھی مراسم بن گئے ایسے موقعوں پر تلوار تک چلنے کی نوبت آگئی لیکن مرور ایام کے ساتھ سب برابر ہو گیا ہمارے دادا نے اسلحہ سازی کا کام شوقیہ اختیار کیا وہ کہتے تھے کہ انسان کو اپنے اسلحہ کے بارے میں ویسا ہی علم و اعتماد رکھنا چاہیے جیسا اپنی اولاد یا بیوی کے بارے میں ہوتا ہے وہ فرماتے تھے کہ اپنا اسلحہ خود بنانے سے بہتر کوئی طریقہ اپنے ہتھیار کو جاننے اور سمجھنے کا نہیں ہے اول اول تو وہ قدیم انداز کے تیغے جمدھر اور شیر پنجے ہی بناتے تھے لیکن ایک عیسائی پادری کے تانہ دینے پر کہ تم ہندوستانی لوگوں کو ہمارے ہتھیار بنانا مشکل ہے انہوں نے ترہ ترہ کی قرابینیں دگاڑے اور لمچھڑ بھی بنانے شروع کر دیئے اور اس فن میں وہ اس قدر کامیاب ہوئے کہ کمپنی بہادر کے سپاہی اور اطراف کے ڈکیت دونوں ہی بڑی قیمت دے کر ان سے ہتھیار مول لے جاتے تھے میرے باپ کا زمانہ آتے آتے ہمارا پیشہ اسلحہ بازی کے بجائے اسلحہ سازی ہو گیا ہمارے قصب نظام آباد کے بعض تال تلیوں میں ایک خاص قسم کی سیاہ مٹی نکلتی ہے اس کے برطن بہت اچھے بنتے ہیں اور دور دور دسہاور کو جاتے ہیں ایک کمہار کا بیٹا میرا دوست بن گیا تو میں نے بابوچی قبلہ سے چوری چھپے اس کا فن بھی سیکھ لیا کیا معلوم تھا کہ ایک دن اس ہنر سے مجھے کچھ تمتو بھی ہو سکے گا ہمارے گھرانے کی دونوں شاخیں آزم خان اور عظمت خان کی اولادوں اور اس طرح آل تیمور کے فرما رواوں کی خدمت کو اپنا دین و ایمان جانتی تھی بکسر کی جنگ میں بکسریے تو دونوں طرف سے لڑے تھے کہ کچھ کرائی کے چٹووں کے طور پر کمپنی بہادر کے جھنڈے تلے تھے اور کچھ ایسے تھے جو حضور فیض گنجور آلہ حضرت شاہ علم ثانی شہنشاہ ہند اور نواب وزیر کی فوجوں میں تھے لیکن ہمارے گھرانے کے جتنے لوگ اس جنگ میں شریک تھے کیا ہندو کیا مسلمان سب کے سب آلہ حضرت کے لیوائے سطوت و سلطنت کے ہی سائے میں تھے اس جنگ میں ہمارے دونوں گھرانوں کے اکیس سورماوں نے جام شہادت نوش کیا بکسر کے بعد بھی ہماری وفاداری آلہ حضرت اور نواب وزیر سے رہی لیکن خود آلی جناب جنت محاب شاہ علم ثانی نے بیہار اور بنگال کی دیوانی کمپنی بہادر کو سنب دی اور نواب وزیر اس کے چند برس بعد اللہ کو پیارے ہوئے جنت محاب اپنی تمام خوبیوں اور حکمت عملیوں کے باوجود انگریز کے جال سے نہ نکل سکے مراتح سردار مہاداجی نے انہیں الہابات سے نجات دلائی اور ان کا وکیل مطلق بن کر راج کرتا رہا ذلفقار الدولہ نجف خانک کی موت کے بعد جنت محاب ملکی سیاست کے نقشے پر بے اثر ہو گئے مراتح کے مرنے کے بعد انگریز کو پھر موقع ملا تو اس نے آلہ حضرت کو اپنی حفاظت میں لے لیا لکھلٹ نواب وزیر عاصف الدولہ مبرور ادن مقام کے زمانہ مسعود و محفوظ تک تو ہم عوض کے زیر پرورش اور زیر نگی رہے لیکن وزیر علی خان مغفور کو ہٹا کر مرزا منگلی مرہوم جنت آرامگاہ کو مسند وزارت دلانے میں خان اللامہ اور دوسروں نے جو دکھ اٹھائے اور اٹھوائے ان میں عوض کے آدھے علاقے کا تحویل وزارت سے نکل کر انگریزوں کے چنگل میں جانا بھی تھا اس طرح ہم لوگ لفظن و مانن قید فرنگ میں آگئے دلوں میں دھیمی دھیمی آگ سلکتی رہی لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے خان اللامہ اور میرے دادہ میں پرانی ملاقات تھی اور وجہ ملاقات وہی اسلحہ سازی اللامہ موصوف کو میرے دادہ کی بنائی ہوئی لمچڑیں بہت پسند تھی وہ انہیں منگوا کر اپنے انگریز دوستوں کو نظر کرتے تھے سترہ سو اٹھاون کے آخر میں بڑے لات کے دربار میں نواب وزیر کی طرف سے اہدہ وقالت سنبھالنے کی غرص سے کلکتے جاتے ہوئے خان اللامہ اپنے باز آئیزہ اور میرے دادہ جان سے ملنے آزم گڑ بھی آئے تھے دادہ نے انہیں حسب سابق اپنی بنائی ہوئی ایک لمچڑ اور ایک قرابین پیش کی لیکن اس بار انہوں نے تھوڑی رنجش کا بھی اظہار کیا کہ خان اللامہ نے سعادت علی خان کو نواب وزیر بنوانے میں یہ بھی خیال نہ کیا کہ علابات سے لے کر بریلی تک کتنا بڑا علاقہ انگریز کے ہاتھ میں دلوا دیا گیا خان اللامہ نے فرمایا بوانی سنگھ وہ چند زلے دے کر میں نے عوض کو بچا لیا اب کوئی دن جاتا ہے کہ عوض کیا سارا ملک ہند ہی کلکتے کو دہلی مان لے گا میری پیدائش اٹھارہ سو چالیس کی ہے میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا دستور کے مطابق مجھے آلات حرب و زرب کے علاوہ قلم کا بھی ہنر سکھایا گیا میں نے گھر پر فارسی، عربی اور تھوڑی بہت ریاضی سیکھی پھر مولانا فاروق چریہ کوٹی کے ایک شاگرد کے مدرسے میں باقاعدہ تعلیم کے لیے بٹھا دیا گیا میری پیدائش سے تین سال پہلے اٹھارہ سو ستاون میں آزم گھڑ میں کچھ پادریوں نے ایک انگریزی سکول کھولا تھا ویزلی سکول کے نام سے میرے والد کے ایک دوست جو کمپنی بہادر کی نوکری کر چکے تھے مصر ہوئے کہ بینی مادھوں کو انگریزی پڑھواؤ کہ اسی میں اب کاربار ملکیوں، مالیوں، فوجی چلے گا ان کی روز روز کی زد سے تنگ آ کر میرے قبلہ نے میرا نام وہاں لکھا ہی دیا اس وقت میری عمر کوئی دس برس کی تھی انگریزی مدرسے میں فارسی، انگریزی، ریاضی اور تاریخ وغیرہ کے ساتھ ساتھ کرشٹان مذہب کی باتیں اور ایک نئی چیز اور پڑھوائی جاتی تھی جسے وہ لوگ ہندی کہتے تھے یہ تھی تو وہی ہندی جسے ہم گھروں میں بولتے تھے لیکن اسے سنسکرت حروف میں لکھا جاتا تھا اور اس میں ہماری ہندی کے میٹھے، روان، لفظوں کی جگہ خدا جانے کہاں کہاں کے لفظ بھر دی گئے تھے مجھے وہ زبان بڑی عجیب سی لگی میں سوچا کرتا تھا کہ بڑا ہو کر ریختہ لکھوں گا ہندی کا شاعر بنوں گا میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس نئی ہندی میں حضرت میر تقی میر علی اللہ المقامہ اور قبلہ میر ببر علی صاحب انیس کی طرح کا کلام کیوں کر ممکن ہو سکے گا میں نے بعض ماسٹر صاحبان کو یہ بھی کہتے سنا کہ ہندی ایک الگ زبان ہے یہ ہندووں کی زبان ہے مسلمانوں کی زبان ریختہ یا اردو کہلاتی ہے اس اسکول میں کچھ ایسے بھی بچے تھے جن کی وہاں کی اساتذہ میں بڑی آو بھگت تھی چہرے بشرے اور چال ڈھال سے تو وہ ہماری ہی جیسے تھے اگرچہ نیچی ذات کے لیکن ان کے نام عجیب تھے آدھے ہندوستانی اور آدھے کرشٹانی مثلا ایک لڑکے کا نام تھا سیمیول سنگھ ایک اور لڑکا تھا اس کا نام تھا لورن داس بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اصل میں یہ لورنس داس تھا ایک اور لڑکا جو ہم میں سب سے بڑا تھا جان مسیح الدین کہلاتا تھا وہ آدھ پاؤں کا اچھا تھا اور موقع بے موقع ہم لوگوں کو پیٹنے سے گریز نہ کرتا تھا یہ سب لڑکے کوئی چیز ببتسمہ ہوتی تھی وہ کرا کے کرشٹان ہو چکے تھے میں سمجھتا تھا کہ ببتسمہ بھی ختم کی خسم کی کوئی رسم ہوتی ہوگی لیکن پھر پتا چلا کہ اس میں کسی متبرک پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں خیر ان لڑکوں میں ہم لوگوں کے خلاف ایکہ بہت تھا اور وہ کوشش کر کے ہم لوگوں سے مختلف لہجے میں اور خلاف محاورہ ہمدی بولنے کا خاص التظام رکھتے تھے مجھے تو وہ ایک آنکھ نہ بھائے اس لئے نہیں کہ انہوں نے ببتسمہ کرایا تھا بلکہ اس لئے کہ وہ ہم لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے اسکول میں ایک دو انگریز بھی تھے اور میرے لئے انگریزوں کو قریب سے دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا ان کی بولی میری سمجھ میں نہ آتی تھی لیکن خدا معلوم کیوں مجھے ان سے ڈر لگتا تھا ہم لوگوں سے وہ بہت میٹھے لہجے میں بولتے لیکن موقع پڑھنے پر سخت سزا دینے سے نہ چوکتے تھے وقت کی پابندی وہاں بہت تھی میں ہمیشہ دیر تک سونے والا اکثر تعویق سے اسکول پہنچتا اور سزا کا مستوجب ٹھہرتا ایک بار میں کچھ جلدی چھٹی ہو جانے کی خوشی سے مغلوب ہو کر اسکول کے بڑے حال کمرے سے ذرا شور و غل کرتا ہوا گزرا مجھے کیا خبر تھی کہ بڑے ماسٹر صاحب سن رہے ہیں فوراں پکڑوا بلائیا گیا اور دس بیت کا مستحق قرار دیا گیا یہ سزا ایک جلاد صفت ماسٹر ایمینیول لال کے ہاتھوں دلوائی گئی میں ویزلی اسکول میں بہت دن رہا نہیں ادھر میرے فرشتہ سیرت والد کو برادری والے تانہ دیتے کہ تم بچے کو بھرشت کیے دے رہے ہو اور ادھر مجھے اسکول کی ہندی اور جان مسیددین ایسے سور صفت لڑکوں کا دستے تتاول بدشوق بنائے دیتے تھے تھوڑی بہت انگریزی میں نے ضرور سیکھ لی اور چھٹی جماعت میں جون تون کر کے کامیاب ہونے کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا اب وہی مدرسہ تھا اور وہی فارسی تھوڑی سی عربی اور ریاضی و منطق و حیر گھر پر بینوٹ گتکا تیغزنی بندوق بازی کی مشک ہوتی تھی محلے کے اکھاڑے میں کشتی ہو جاتی تھی میں نظام آباد سے آزم گڑ چار کوس پیدل آتا جاتا تھا اس وجہ سے بھی بدن خوب کسرتی ہو گیا تھا لیکن مجھے تو شائر بننے کی دھن تھی ایک دن والد محترم نے مجھے کچھ شیر گنگناتے دیکھ لیا بڑی ڈانٹ پڑی اور دادا جان سے شکایت بھی ہوئی پر میشور انہیں پنر جنم سے بچائے مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے بولے تو کیا ہوا شرفہ کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے اسے کچھ نہ کہو ہماری ایک ہی تو اولاد ہے دو تین سال آرام سے گزرے کچھ پڑھنے پڑھانے اور شیر کہنے میں اور کچھ مشقے تیر و تفنگ اور تیغ و جمدھر میں دادا جان بہت بوڑے ہو چکے تھے اور والد کے یہاں بھی کسی دوسری اولاد کی توقع نہ تھی عام راج پوتوں کے علل رغم ہمارے گھرانے میں تعدد ازواج کا طریقہ بلکل نہ تھا ہاں چوری چھپے یا علل اعلان عشق کرنے کی بات اور تھی لہٰذا میں تنہا ہی اولاد رہ کر جیا ایک دن دادا جان کو معلوم ہوا کہ خان اللامہ کے دادا استاد ملہ سابق بنارسی کے ایک پوتے مولوی خادم حسین نازم ہمارے قصبے کے پاس ہی تحصیل کے صدر مقام محمد آباد میں منصف ہو کر آئے ہیں دادا نے فرمایا کہ استاد کے بغیر شاعر نہیں بنا جاتا چلو تمہیں مولوی صاحب کا شاگرد بنوا دوں ہم اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اول وقت پہنچے خان اللہ مکنان درمیان میں لا کر اطلاع کرائی مولوی صاحب خود باہر آ کر ہم لوگوں کو اپنے دیوان خانے میں لائے اترپان سے توازو کی مولوی صاحب مغلوزہ کی چو گوشیہ ٹوپی اور جدید طرز کا لمبا چوغہ پہنے ہوئے تھے باؤں میں سلیم شاہی جوتی گلے میں ململ کا لمبا کرتا ہاتھ میں عقیق احمر کی تسبیح میں دل میں بہت ڈرہ ہوا تھا لیکن ان کو دیکھ کر ایک طرفہ فرحت کا احساس ہوا گلا بھی جاڑے تھے دیوان خانے میں ہلکی ہلکی خوشبو شمامت الانبر کی پھیلی ہوئی تھی دادا مرہوم نے عرض مدعہ کی تو مولوی صاحب نے فرمایا میاں تخلص کیا کرتے ہو میں نے دبی زبان سے عرض کیا جی تخلص کا گنے گار ابھی نہیں ہوا مولوی صاحب ذرا مسکرائے ایک لمبی سی ہوں کی پھر ایک لحظہ چپ رہ کر بولے دادا صاحب اور میں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بہت خوب مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اچھا اب اپنا کوئی شیر تو پڑھو میرا تو دم ہی نکل گیا کنکھیوں سے دادا جان کی طرف دیکھا لیکن وہ تو بالکل بے تعلق سے ہو گئے تھے جبرن قہرن یہ مطلع میں نے بھنسی بھنسی آواز میں پڑھا ہستی کو حباب سمجھیے گا ہر سانس کو آب سمجھیے گا مولوی صاحب نے فرمایا خوب لیکن سمجھیے بروزن فائلن اب اچھا نہیں لگتا اسے جانئے کر دو ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آپ نے مزید ارشاد فرمایا اور میاں صاحب سانس کو آب کہنے کی نہ کوئی دلیل ہے اور نہ بین المصرتین ربط ہی قائم ہوتا ہے اسے یوں کر دیں عالم کو آپ جانئے گا اور اسے مصرہ اولا قرار دیں تو کیسی رہے کچھ کہو عروض بھی جانتے ہو میں نے اٹک اٹک کررز کی جی حضور اور اسلاحی مصرہ ثانی میں تسکین اوسط ہے مولوی صاحب نے پھر فرمایا خوب دادہ صاحب گویا متوجہ ہوئے ارشاد ہوا سبحان اللہ حضرت کیا اسلاحیں سادر فرمائی ہیں مولوی صاحب کے اسرار پر میں نے ایک شیر اور پڑھا افسوس ساتھ میرے یاروں نے دشمنی کی اس کی گلی میں رہتا تو چاکری ہی کرتا مولوی صاحب نے ایک لحظہ سکوت فرمایا پھر کہا ہاں شیخ ناسخ کے رنگ کا شیر ہے شیخ مرہوم اکثر اشاروں میں بات کہتے تھے خود فرمایا ہے ہے بیعت ہی میں مانیے بیعت خیال بند نزدیک ہے بہت جسے سمجھیں ہیں دور ہے لیکن تمہارے شیر کی بندش صاف نہیں بیٹھی پہلا مصرہ یوں کر دو دنیا کی بادشاہی کس کام کی ہے میرے اب بات ذرا سامنے کی ہو گئی لیکن صاف ہے دیکھو مبتدی کو صفائی عدہ زیادہ ضروری ہے بات میری سمجھ میں ٹھیک سے نہ آئی تھی لیکن دادہ صاحب مرہوم بہت خوب بہت مناسب کہتے رہے مولوی صاحب نے یہ کہہ کر ہم کو رخصت کیا کہ بھئے ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ تم جیسے نوجوان کی آمد شیر پر اصلاح دیتے رہیں کبھی کبھی ادھر سے گزرنا ہو تو ایک آدھ غزل دکھا دیا کرنا جب ہم باہر نکلے تو ہمیں دیکھ کر حیرت اور شرمندگی ہوئی کہ دو سیر شیرینی جو ہم بطور نظر لائے تھے اس کے عوض مولوی صاحب قبلہ نے کوئی مہینے بھر کا سیدھا اور کئی طرح کے پھل اور ترکاریاں ہمارے لئے بیل گاڑی پر لدوا کر تیار کرا دی تھی مولوی صاحب اندر جا چکے تھے چکریہ کا بھی موقع نہ تھا ہم ان کی کرم فرمائیوں اور شائرانہ قوتوں پر اش اش کرتے گھر لوٹے میں مولوی خادم حسین نازم کا شاگرد کیا بنا کہ اپنے حسابوں فارغ تحصیل ہو گیا مدر سے جانا چھوڑ کر سارا وقت شیر و شائری اور تیر و تفنگ میں گزارنے لگا پھر ایک جگہ کچھ معاملاتیں دل بھی نکل آئے کچھ ادھر کا بھی اشارہ تھا بات بہت آگے نہ بڑی لیکن دل لگانے اور دل لگی کا تو سامان تھا ہی میں سولہ برس کا خاصہ وجی جوان نکلا تھا کسرتی بدن گھر میں کھانے پینے کی کمی نہ تھی والدین کا لاد پیار الگ اور کیا چاہیئے تھا لیکن وہ اٹھارہ سو چھپن کا سال مجھ پر کچھ عجیب بھاری گزرا عوض کی سلطنت کے انتظا کا ہم لوگوں پر براہ راست اثر یہ پڑا کہ کلکتے کے بڑے لاد کے خلاف دلوں میں غم و غصے کی لہر دوڑنے لگی ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ اشیاء کی قیمتیں آپ سے آپ بڑھنے لگی تھی ضروری اشیاء بھی عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی تھی ایسا لگتا تھا عوض کی پیداوار اب مشرقی ازلہ میں آنا بند ہو گئی ہے موٹے اور باریک آناج سب ایک بھاو ہو کر روپیہ کے آٹھ نو سیر بکنے لگے لوگوں میں خبر اڑی کہ کمپنی نے عوض اور اطراف کا سارا مال ولایت بھیج دیا بادشاہ جانے عالم کے کلکتے پہنچنے کے چند ہفتے بعد لوگوں میں خفیہ باتیں مشہور ہونے لگیں کہ نہ صرف آوض بلکہ ڈلی کی بھی بادشاہت واپس آنے والی ہے کبھی کبھی کوئی شخص سرگوشی میں چپاتی نام کی کسی چیز کا ذکر کرتا جو دراصل خفیہ پیغام رسانی کا ایک طریقہ تھی کبھی کوئی کہتا کہ منڈیاوں کی چھاؤنی میں جو فوج کمپنی بہادر نے شاہ آوض کو دبائے رکھنے کے لیے متعین کر رکھی تھی اب وہ باغی ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے آرکارٹ کے ڈنکا شاہ کا ذکر اٹھارہ سو چھپن کے آواخر میں زبانوں پر پھیلنے لگا کہ وہ جہاں جاتے ہیں ان کے آگے آگے ڈنکا بچتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کے سردار آ رہے ہیں اپنے موائز میں وہ ان کا اصل نام بعد میں معلوم ہوا کہ مولوی احمداللہ ہے کھلے بندوں ہندو مسلمان دونوں کو انگریزوں کے خلاف جہاد و جنگ کی ترغیب دیتے ان کا کہنا تھا کہ انگریزوں کی حکومت بے دینی اور باطل پر مبنی ہے یہ لوگ ہندو مسلمان دونوں سے ان کا مذہب چھڑا کر انہیں خدا سے دور کر دیں گے یہ سنسنی کی باتیں میرے نوجوان خون میں گرمی اور بہجت کی لہریں دوڑا رہی تھی اور میں بھی کچھ الٹے سیدھے خواب دیکھنے لگا تھا کہ میرے دادا جان کا انتقال اٹھارہ سو چھپن کے بالکل آخر میں اچانک تھوڑی سی علالت کے بعد ہو گیا وہ چھاسی برس کے تھے لیکن ان کی صحت ہم نوجوانوں کسی تھی کسی کو اندیشہ نہ تھا کہ وہ اتنی جلد راہی ملک انگریز بہادر کی طرف سے ٹوٹیں گے ان کو دیکھنے سے پہلے ہی آنکھ بند کر لینا بہتر ہے اٹھارہ سو ستاون کو شروع ہوئے ایک دو مہینے گزرے تھے کہ چکے چکے یہ خبر پھیلی کہ دنکا شاہ کو انگریزوں نے فیضاباد میں گریفتار کر لیا ہے ہمارے لوگوں میں عجب بیچینی اور کشمکش سی پھیل گئی میں نے ایک دن اپنے والد کو میری ماں سے کہتے سنا کہ بینی مادھوں کو اس کے مامو کے پاس شاہ جہاں پور بھیج دو یہاں حالات اب دگرگون ہونے والے ہیں پھر ایک رات یہ خبر جنگل کی آگ کسی تیزی سے پھیلی کہ میرٹ میں انگریزوں کے ساتھ کچھ بہت خراب سلوک دیسی سپاہیوں کے ہاتھوں ہوا اور فرنگی سب میرٹ بلند شہر وغیرہ چھوڑ چھوڑ کر پنجاب کی طرف جن میں سور یا گو کی چربی تھی منگل پانڈے نامی سپاہی نے کارتوسوں کو کاٹنے سے انکار کیا اور اپنے انگریز افسر کو گولی مار دی کہا جا رہا تھا کہ انگریزوں نے یہ خبر دبا رکھی تھی لیکن اب یہ ہر طرف پھیل گئی ہے دیسی سپاہی جگہ جگہ خروج کر رہے ہیں اور آلہ حضرت زل سبحانی ابو زفر سراج الدین بہادر شاہ ثانی کو شاہ ہند کا لقب دے کر دوبارہ تخت نشین کر دیا گیا ہے دوسرے دن اور نزدیک کی یہ خبر آئی کہ دیسی سپاہیوں اور دنکا شاہ کے ساتھیوں نے فیض آباد کا جیل خانہ توڑ کر دنکا شاہ کو رہا کرا لیا ہے اور اب وہ ایک جمع غفیر کے ساتھ آزم لکھنو ہیں اسی رات بہت دیر گئے ایک تنومند بوڑھا مو پر ڈھاٹا باندے ہماری گڑی پر آیا کہ میں بلیا کے بابو کنور سنگھ کا ایلچی ہوں مجھے تھاکر صاحب سے ملنا ہے بابو کنور سنگھ کی عمر اس وقت اسی کے قریب تھی ان کا آج چھوٹا سال لیکن دب دبہ دور دور تک تھا وہ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے اور اپنے علاقے میں آنے والے گوروں کو سر بازار گالیاں دلواتے تھے میرے والد نے ایلچی سے کچھ بات کیے بغیر اس کا مدہ سمجھ لیا مجھے انہوں نے اسی ایلچی کے ایک نائب کی ماہیت میں رات ہی رات شاہ جہاں پور روانہ کر دیا میں نے ہزار کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا لیکن انہوں نے ایک نہ مانی دادہ مرغون کے برخلاف وہ مزاج کے تیز بہت تھے اور ان کے سامنے کسی کو تابع مقاومت نہ تھی میں تو ان کا بچہ ہی تھا مجھے بعد میں ہماری گڑھی پر میری والدہ اور کچھ بوڑھے نوکر رہ گئے لڑائی کا وہ سارا زمانہ میں نے شاہ جہاں پور کے قصبے روزہ کے باہر اپنے مامو کے شکاری بنگلے میں گزارا مامو کے آدمی ہر وقت مجھ پر کڑی نگاہ رکھتے کہ کہیں گھر سے نکل نہ جاؤں لڑائی کی خبریں کبھی کبھی وہاں تک پہنچ جاتی تھی ہندوستانی سپاہ کی ہر فتح کے ساتھ میرا دل بلیوں چھلتا اور ہر شکست کے ساتھ اتنا ہی ڈوب جاتا اٹھارہ سو اٹھاون کا وسط آتے آتے جنگ ختم ہونے لگی تھی اور میرے صبر کا پیمانہ بھی چھلتنے لگا تھا میں نے دل میں ٹھان لی کہ مناسب موقع دیکھ کر بنگلے کی اونچی دیوار پھاند کر نکل جاؤں گا اور برجیس قدر کی سپاہ سے جا ملوں گا میں اپنے لئے سواری کا انتظام کر رہا تھا چاند کی آخری تاریخیں تھی میرا ارادہ تھا کہ اندھیاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دو راتوں میں وہاں سے نکل لوں اچانک مجھے ایک ملازم نے چکے سے بتایا کہ برجیس قدر بیگم حضرت محل مولوی احمداللہ شاہ یہ سب الگ الگ جنگوں میں حضیمت اٹھا کر شمال کی طرف جانے والے ہیں انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں اور نہ اس کی کوئی توقع ان سے یا ان کے ساتھیوں سے ہے اسی شام یہ اطلع میرے جسم کو جھنجوڑ گئی کہ مولوی صاحب اپنے ساتھیوں کو لے کر ہمارے دور کے عزیز جگن نات سنگ راجہ پوائیاں کے یہاں قیام پذیر ہونے والے ہیں پوائیاں ہمارے قصب روزہ سے بہت قریب نہ تھا لیکن ایک رات کے دھاوے میں وہاں پہنچنا ممکن تھا گئی رات میں کمند لٹکا کر اور ہاتھ پاؤں تڑانے کا خطرہ مول لے کر بنگلے کی اونچی دیوار سے اترا ایک وفدار ملازم دو امدہ گھوڑوں کے ساتھ منتظر تھا بے تکان بھاگتے ہوئے ہم دن نکلے پوائیاں کی سرحد کے پاس پہنچے تو ہر طرف فرنگی جھنڈوں اور فوجوں کا حجوم تھا میرا ماں تھا تھنکا وہیں رکھ کر میں نے سرگوشیوں میں یہ منحوس خبر سنی کہ راجہ پوائیاں کی غداری نے ڈنکا شاہ کی جان لے لی تھوڑی ہی دیر میں یہ بات بالکل کھل گئی جب میں نے گاؤں کی عورتوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ ڈنکا شاہ کے ماتم میں سینہ زنی کرتی چلی آ رہی ہیں ان کے پیچھے ہی چند عورتیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر جگنات سنگھ کو برا بھلا کہہ رہی تھی کمپنی کے سپاہی انہیں دھکیل دھکیل کر گاؤں کے اندر لے جا رہے تھے دنیا میری نظر میں تاریخ ہو گئی یہ بات اب بالکل سافت تھی کہ ہندی افواج کو ہر جگہ شکست ہو چکی اب کچھ رہا نہ تھا جس کے لیے جنگ کی جائے ملازم کو تو میں نے وہیں رخصت کیا اور اس کا بھی گھوڑا ساتھ لے کر میں نے چلتی ہوئی راہیں چھوڑ کر چپ چپاتے سنسان راستوں سے آزم گھڑکی رہ لی اس سفر کی داستان کبھی اور سنا ہوں گا کوئی دھائی مہینے میں سفر میں رہا یوں جیسے کوئی مفرور مجرم کوتوال سے چھپتا پھرتا ہے سارا راستہ کمپنی بہادر کے جیالے سپاہیوں کے ظلم اور ان کی بہیمانہ حرکات کے علائم سے بھرا پڑا تھا کتوں اور چیل کوئوں نے لاشیں کھانی چھوڑ دی تھی زغن اور لکڑ بگے مردوں کو کھاتے کھاتے بیمار ہو گئے تھے راستے میں دونوں طرف کوسوں تک پھانسیاں ہی پھانسیاں نظر آتی تھی اسنہ راہ میں یہ دلشکن خبریں بھی سنائی دیں کہ بڑوت باغپت کے شاہ مل جات اور رایہ مہابن کے دیبی سنگ تو انگریزوں کی فتح دیلی کے بھی پہلے گاجر مولی کی طرح کٹ گئے علاباد کے مولوی لیاقت علی کا بھی جھنڈا چند ہفتے اکبر اقلے پر لہرا سکا نیل صاحب نے ان کو عبرتناک سزا دے کر مارا انگریز ہر طرف سیلاب کی طرح چڑھے ہوئے تھے میں شہر پہنچ کر چپ چاپ ایک جگہ ٹھہر گیا کہ کچھ سنگن تو لے لوں میرے جاننے والوں میں کوئی نہ ملا اور انجان لوگ بات کرتے ڈرتے تھے اتنا سنا کہ نظام آباد کے راجپود بلکل برباد ہو گئے رات کے اندھیرے میں گھر پہنچا تو اپنی گھڑی کو زمین بوس پایا ایک بھی متنفس نہ تھا رات بھر کی پوچگچ سے اتنا پتہ لگا کہ والد اور ان کے ساتھی کونر سنگھ کے ساتھ شہید ہوئے انگریز فوج نے آ کر ہماری گھڑی مسمار کر دی اور نوکروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا میری والدہ نے عزت پچانی خاطر گھڑی کے کونے میں کوت کر جان دے دی اب انگریزوں کے سپاہی اور جاسوس مجھے پوچھتے پھر رہے ہیں میرے مسلمان عزت جو قتل عام میں بچ رہے تھے وطن چھوڑ کر کہیں اور جا بسے کسی کو ان کی خبر نہیں مجھ پر عرصہ زمین اور عرصہ حیات دونوں تنگ ہو چکے تھے لیکن میں جاتا بھی تو کہاں شاہ جانا پور کی مراجیت ممکن نہ تھی ویسے بھی میں نے دونوں گھوڑے دورانے سفر بیج دیئے تھے اور میرے سفر کے آخری دن پا پیادہ گزرے تھے اچانک مجھے اپنے بچپن کے ساتھی اور دوست کمہار کی یاد آئی شاید اس کا گھر تباہی سے بچ گیا ہو اور اس میں تو کوئی شک نہ تھا کہ اگر وہ موجود ہو تو میرے لیے سر چھپانے کی جگہ تھی اور ہوا بھی ایسا ہی میرا دوست مجھے دیکھ کر رو دیا کہنے لگا کہ دادا یہ سارا گھر تمہارا ہے جس طرح چاہو رہو بس مو نہ کھولنا ورنہ تمہاری بولی سے لوگ تمہیں پہچان جائیں گے میں مشہور کر دوں گا کہ تم میرے چاچا کے لڑکے ہو چاچا کی موت کے بعد بنارس سے آئے ہو دماغ کمزور ہونے کی وجہ سے بول نہیں سکتے میں نے وہ دن اوپری سکون سے گزارے چاک کے کام کی جو مشخ میں نے بچپن میں بہم پہنچائی تھی میرے بہت کام آئی باہر والوں میں کسی کو گمان نہ ہوا کہ میں پیدائشی کمہار نہیں ہوں اٹھارہ سو ساٹھ کا سال آتے آتے انگریزوں کی آتش انتقام کچھ سرد پڑھنے لگی تھی بھاگے ہوئے لوگ واپس آ رہے تھے لیکن میرے یہاں کون تھا جو واپس آتا مجھے خدا سخن کا شیر یاد آیا ساون ہرے نہ بھادوں ہی سوکھے ہم اہل درد سبزہ ہماری آنکھ کا سراب تھا ستھا کمہار کے بھیس نے شاعری پڑھنا پڑھانا بھی مجھ سے چھڑا دیا تھا لگتا تھا زندگی بے منت قرطاز سو قلم ہی گزرے گی لیکن ایک دن میرے دوست نے آ کر خبر دی کہ دادہ سنا ہے کانپور میں انگریزوں نے توب بندوق بنانے کا کارخانہ کھولا ہے تم تو یہ کام بہت خوبی جانتے ہو اور انگریزی بھی پڑے ہو اس وقت بھرتی زوروں پر ہے زیادہ پوچھ کچھ نہ ہوگی تم کمہار کے کام کے لیے نہیں بنائے گئے تھے تمہیں اس طرح من مار کر جیتے دیکھ کر میرا جی کھڑتا ہے تمہاری زمینیں ابھی انگریز نے زبط کر رکھی ہیں جب چھوٹیں گی تو میں تم کو خبر کر دوں گا بات دل کو لگتی تھی تھوڑے ہی دن بعد میں کانپور کے کارخانہ توپ و تفنگ کید بھرتی کے لیے لینڈوری لگائے کھڑا تھا بھرتی والے صاحب نے اتنا ضرور پوچھا کہ تم نے لڑائی میں کوئی حصہ تو نہیں لیا میں نے سچ سچ جواب دیا کہ بالکل نہیں میں بھرتی ہو گیا اور تھوڑے ہی دن میں میری کارکردی کی باعث میری ترقی ہو گئی مجھے کوئی افسر نمہ چیز بنا دیا گیا اور بتایا گیا کہ آج سے میں فور مین ہوں تنخواب معقول ہو گئی تھی میں نے پریڈ کے بازار کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ڈھائی روپیے مہینے پر لے لیا ایک ملازم رکھ لیا اور خالی وقت میں مشغلہ شیر سخن کرنے لگا اس وقت کانپور میں کوئی نامی استاد نہ تھا میاں رجب علی بے ایک سرور بنارس جا چکے تھے لکھنا اسے آغا حجو شرف کبھی کبھی آ نکلتے تھے ورنہ محفلوں میں ہر شخص خود کو استاد ہی تصور کرتا تھا میں نے مولوی نازم صاحب قبلہ کی نصیحت کو گرہ میں باندھ لیا تھا کہ مبتدی کے لیے صفائی بیان ضروری ہے نکن ندرت مضمون لیکن کیا کرتا میرا دل خیال بندی کی طرف لپکتا تھا شیخ ناسخ اور مرزا نوشہ کا کلام ورد زبان رہتا تھا شیخ صاحب تو اس شبستان تیرہ روز کے شب و روز دیکھنے کے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اب مرزا نوشہ تھے اور میری تمنا کہ ان کی طرح کا شیر کہوں ان کے پاس اٹھوں بیٹھوں کچھ سیکھ کر واپس آؤں مئی اٹھارہ سو باسٹھ کی بات ہے ایک دن میں توبخانہ بازار کی کوتوالی کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ نظامی پریس کے مولوی عبد الرحمن تیز تیز قدموں سے آتے ہوئے نظر پڑے مجھے دیکھتے ہی وہ ٹھٹکے اور بولے لو بھئی میاں رسوہ تم مرزا کا نام بہت جبتے رہتے ہو تم جی کیا یاد کرو گے میں نے مرزا کا مکمل کلام ریختہ منتبہ کیا ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک پتلی سی کتاب میرے سامنے کر دی میں نے آخری ورق دیکھا تو واقعی مولوی صاحب کی طرف سے اعلان تھا اور ان کی مہر تھی اس عمر کے ثبوت میں کہ یہ کتاب انہی کی چھاپی ہوئی ہے لکھا تھا جناب مجمع لطف بے کرام محمد حسین خان صاحب دیلوی نے بعد نظر ثانی اور تصحیح جناب مصنف کی ایک نسخہ میرے پاس بھیجا میں نے بے افضال ایز دی مطابق اس نسخے کے شہر زی حج بارہ سو اٹھتر ہجری متبہ نظامی واقع شہر کانپور میں صحت تمام اور درستی کمال سے چھاپا وغیر وغیر میں نے بکمال اشتیاغ وہ نسخہ ان سے وہیں خرید لیا لیکن شروع کا صفہ دیکھا تو صحت تمام کے دعوے کے باوجود غلطی نظر آئی کہ دوسری غزل پر جس میں صرف ایک شیر تھا کوئی لمبر شمار نہ تھا اس طرح غزلوں کی تعداد درست نہ رہ گئی تھی لیکن میں نے مولوی صاحب سے کہا نہیں کہ بیچارے خفیف ہوں گے اس دن سے دیوان غالب کا وہ نسخہ میرا شب و روز کا ہم دم و دم ساز بن گیا جی چاہتا تھا کہ میں اس نسخے کی اشاعت کو مرزا نوشا سے اپنی رسم و را قائم کرنے کا وسیلہ بنا لوں لیکن یہ کس طرح ہو بات سمجھ میں نہ آتی تھی انتباع کے بعد وہ دیوان ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہوگا پھر میری کیا تخصیص تھی اور یہ بات کہ دیوان کانپور میں تباہ ہوا اور فی الوقت میں بھی کانپور میں تھا میری لئے تو ایک دلکش اتفاق ہو سکتی تھی مگر میرزا صاحب کو اس سے کیا اس دھیڑ بن میں کوئی ایک مہینہ نکل گیا ایک دن میں نے پریڈ کے میدان کے بازار میں ایک پادری کو دیکھا کہ لوگ اس کے پاس آ آ کر کسی کتاب پر اس سے دستخط لیتے ہیں میں کچھ نہ سمجھا کہ یہ کیا سرار ہے استفسار پر معلوم ہوا کہ کتاب کا مصنف وہ پادری ہی ہے لوگ اس کی کتاب خرید کر لاتے ہیں اور اس پر اس کے دستخط لے کر گویا اپنی قدردانی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں میری دل میں ایک مرتبہ یہ بات گونجی کہ اگر میں بھی مرزا کے دیوان کے کچھ نسخے خرید کر ان سے دستخط کرا لاؤں اور دوستوں کو تحفتاً پیش کروں تو کیسی رہے مرزا سے ملنے کا بہانہ بھی ہاتھ آ جائے گا اور دوستوں پر مفت کرم داشتن کا بھی موقع رہے گا پہلا کام تو میں نے یہ کیا کہ چمن گنج میں نظامی پریس جا کر دیوان کی پچیس جلدیں مول لیں قیمت کچھ زیادہ نہ تھی صرف آٹھ آنے پھر ہر کتاب کو بڑے احتمام سے مجلد کرایا ہر جلد پر چھے آنے صرف آیا مولوی صاحب نے معمولی مشینی کاغذ پر کتاب چھاپی تھی لیکن انتباع روشن اور صاف ہونے کی وجہ سے کتاب بھلی معلوم ہوتی تھی ایک مہینہ تو اسی حیس بیس میں گزرا کہ کتابیں لے کر جاؤں بھی یا نہ کہیں مرزا صاحب برا نہ مان جائیں بہرحال بعض دوستوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ جانا چاہیے لیکن ذرا موسم بدل جائے ہوا سرد ہو جائے اور سفر آسان ہو جائے چار مہینے میں نے ان مجلدات کو ہرز جان کی طرح سیند کر رکھا نومبر اٹھارہ سو باسٹھ کے آخری دن تھے جب میں بسبیل ڈاک قنوج فرخ آباد بیاور کول بلند شہر غازی آباد شادرہ دلائی ہوتا ہوا بیس دن کی مسافت کے ہرج مرج جھیلتا غم و علم اٹھاتا دلی پہنچا میں بڑا ہندو راو کی ایک سرہ میں اترا معلوم ہوا کہ بلی ماروں کا علاقہ یہاں سے کچھ بہت دور نہیں آہنی سڑک ابھی کانپور کے پاس سے بھی نہ گزری تھی گو کہ اس کے آنے کے غلغلے تھے میں نے بھی اب تک ریل کی سواری کی نہ تھی اور نہ اس کا ارادہ تھا لیکن دہلی کی ریل منزل میری سرائے کے پاس ہی تھی وہاں کی چہل پہل لوگوں کی دھکا پیل دھواں دھککڑ دخان پھیکتے ہوئے آتشین انجنوں کا آنا جانا اس لفظے میں کانپور میں آشنا ہوا مجھے یہ سب کچھ عجب وحشت انگیز سا لگا شام ہو رہی تھی میں نے دو کباب داغ کروائے ساتھ میں دو پراتھے منگوائے لیکن گھبراہٹ اور تکان اس سفر کے باعث کچھ کھایا نہ گیا جلدی لیٹ رہا صبح کو بھٹیارن سے استصفاب کیا تو اس نے کہا کہ میاں صاحب ان نواب اور شائر لوگوں کا دستور ہے کہ دن چڑے اٹھتے ہیں کچہری دربار جاتے ہیں بڑے لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں شام کو ہوا خوری کو نکلتے ہیں ان سے ملاقات کا سب سے اچھا وقت دن ڈھلے چراغ جلے ہے مرزا نوشہ صاحب کا نام میں نے سنا ہے وہ دلی کی تو ہیں نہیں ممکن ہے ان کے طرز و طور اور رہے ہوں لیکن اب تو وہ بھی یہی کے رنگ میں رنگے ہیں میں نے ایک آتھ بار انہیں رجوارے کی گلی سے سواری میں گزرتے دیکھا ہے تمہیں صاحب ابھی شہر کی سہریں کرو شام کو ایک مشالچی ملازم اور گھوڑا سعیس تمہارے ساتھ کر دوں گی آرام سے مل کر چلے آئیو شام ڈھلنے کے ذرہ پہلے میں نے لباس تفتیل کیا مچھلی کے چھلکوں کی ٹوپی سر پر جمائی اس پر رنگین پگڑی باندھی کانوں میں موتی کے بالے ڈالے ریشمی دھوتی کے نیچے پاؤں میں بانے پہنے جود پوری جوتیاں پہنی پھر ساز سینگڑا لگا کر اپنے دادہ مرہوم کی بنائی ہوئی لمچھلک کاندھی سے لٹکائی میں اپنے قریبی قصبے مبارک پور سے مرزا صاحب و قبلہ کے لیے دو ریشمی لنگیاں اور دو ہی ریشمی پگڑیاں بطور خاص بن والایا تھا میرے وطن نظام آباد کی مٹی کے کچھ برتن مثلاً چلمیں اور فرشیاں بھی تھی ان کو خان پر رکھوایا اسی پر کتابیں بھی رکھ کر سعیس کے حوالے کی مشالچی کو آگے کیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر چلا اس وقت تک شام اچھی طرح بھول چکی تھی اندھیاری کی بنا پر گری پڑی حویلیوں اور لٹے ہوئے بازاروں کے منظر پر ایک ذرا پردہ سا آ گیا تھا جہاں وہ مسجد پر بے فکروں اور چٹوروں کا مجمع ویسے ہی تھا افسوس کہ میرا سعیس اور مشالچی دونوں ہی میواتی تھے اور دلی میں نووارد وہ بار بار راہ کھوٹی کرتے اور شہر کی تبدیلیوں پر الزام دھرتے میرا سعیس خاص کر باتونی تھا میاں صاحب رستاب کسے سجائی دے ہے اور سجائی بھی دے تو کیسے مسجد سے راج گھاڑ تک اب لقو دق سہرہ ہے اینٹوں گڑے رہے ہیں اور ان کے اندر ساں پچھوں کے مسکن میرے تک اور صاحب عالم کے باگ کی نچلی سمت کئی بانس نشیب تھا اب وہ بغیچے کی چاندنی کے برابر ہو گیا آنی سڑک کے واسطے کشمیری دروازے سے لے کر قابلی دروازے تک تو میدان ہی میدان ہے پرانی گلیاں لوگوں سے ہٹی پڑی ہیں راستے کھو گئے ہیں اگلا جائے تو کہاں جائے پنجابی کٹڑا دھووی وارا سعادت خان کا کٹڑا یہ اور اس طرح کے کتنے ہی محلے مٹ گئے گلیوں کی شکلیں بدل گئیں یا صاحب اب یہ دلی دلی نہیں یہ کیمپ ہے بارک ہے اجار دھروں کا جنگل ہے حضرت مرزا ابو زفر صراج الدین بہادر شاہ کے زمانے میں یہ سب گلیاں اور بازار روشنی سے جھگا جھگ تھے اب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا مجھے مرزا صاحب کا قطع یاد آ گیا جو انگریز کے در سے ہنوز منتبع نہ ہوا تھا لیکن شدہ شدہ لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو گیا تھا گھر سے بازار کو نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انسان کا چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا اور آج کی دلی کے بارے میں اپنے وقت کے ابلغ البلغہ اشرال شوارہ خدا سخن حضرت میر تقی کے کئی شیروں میں سے یہ شیر ذہن سے فسل کر بیساختہ زبان پر آ رہا اب شہر ہر طرف سے میدان ہو رہا ہے پھیلا تھا اس طرح کا کاہے کو یہاں خرابہ میں نے دل میں کہا ایشور کرے کبھی دلی کے بھی دن پھریں امی جمی ہو تخت پر وہی براجے جس کا حق ہے انہی سب باتوں راستہ ڈھوننے اور ٹھوکریں کھانے میں دو گھنٹے صرف ہو گئے مجھے خفقان ہو رہا تھا کہ مرزا صاحب اس طرح استراحت پر نہ تشریف لے گئے ہوں اگر میری خبر پر انہیں اٹھنا پڑا تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی ادھر وہ مشالچی اور صحیح اتنے احمق کہ انہیں کالے صاحب کا احاطہ ہی مل کے نہ دیتا تھا مرزا صاحب کی حویلی کا ایک دروازہ عالم خان کے کٹڑے کی طرف کھلتا تھا اور ایک کالے صاحب کی مسجد کی طرف صدر دروازہ کالے صاحب کی خانقہ سے ملا ہوا تھا بارے خانقہ کا پتہ ملا تو حویلی بھی نظر آئی ایک دو ملازموں کو باہر استعدہ دیکھ کر جان میں جان آئی کہ ابھی لوگ موجود ہیں مرزا صاحب کا شغل شروع ہو چکا تھا شاید حضار مجلس سے کسی قسم کا پردہ نہ تھا ہی میں مرزا صاحب کی شکل کیا بیان کروں کشیدہ قامت متوسط بدن لیکن ہار بہت چکلا شانے اس عمر میں بھی خم سے آزاد سنیرہ چمپائی رنگ اس پر سفید ڈاڑی سر منڈا ہوا مسکراتا ہوا روشن چہرہ آنکھیں بڑی بڑی لیکن تھوڑے سے سرور کی وجہ سے سرخی مائل آنکھوں میں شوخی اور فراست کی چمک پورا چہرہ مورا اور قد و قامت بلکل کسی تازہ وارد تورانی کا تھا بس ڈاڑی ہندی طرز کی نہ ہوتی اور سر نہ منڈا ہوا ہوتا تو اچھے اچھوں کو یہی دھوکہ ہوتا کہ کوئی آغائے تورانی ہے ساری ڈاڑوں کے گر جانے کے باعث دونوں گال ذرا پچک گئے تھے یہ ایک کمی نہ ہوتی تو پیرانہ سری کے باوجود وجاہت و حسانت مردانہ کا بہترین نمونہ قرار پاتے آواز ان کی نہایت صاف اور کھلی ہوئی تھی اکبر آبادی برج کی لچک اور مٹھاس لہجے میں اب بھی تھی لیکن اس پر دلی کی کرخت بولی کی گہری تہ جم چکی تھی میں نے دل میں کہا کہ یہ لوگ میری پوروی بوجھ پوری کا ہلکا سا رنگ لیتی ہوئی آواز اور زبان کو بھلا کیا خیال کرتے ہوں گے اور کیا خلق عظیم تھا کیا شفقت تھی انہوں نے لب فرش تک آ کر میرا استقبال کیا اپنے دست چپ پر بٹھایا دست راست پر جو صاحب بیٹھے تھے ان کا لباس مغل منصب داروں کی ترس کا تھا بڑے گھیر کا جامعہ اس کے نیچے قیمتی کپڑے کا زیر جامعہ کمر میں ریشمی دپٹہ جس سے خنجر جواہر نگار و آبدار و آویزان سر پر زربفت کی پنچ گوشیاں ٹوپی جو مغل طرح سے ذرا مختلف تھی ڈاڑی موچھیں گھنی موچھیں چڑی ہوئی نکے دار ڈاڑی بڑی صفائی سے ذرا چوکور سی ترشی ہوئی دائنہ ہاتھ کی انگوشت شہادت میں ایک بہت بڑی زمرد کی انگوٹھی غالباً مہر نگین کی کام آتی ہوگی فاصلے کے باوجود نگینے پر کچھ کندہ کیا ہوا صاف دکھائی دیتا تھا انتہائی خوبصورت اور وجی انسان تھے معلوم ہوا نواب زیعودین خان صاحب نیر رخشاں ہیں میں نے سر وقت کھڑے ہو کر تعظیم دی انہوں نے مسکرا کر سلام لیا اور دعا دی خوش رہیں آباد رہیں دولت و اقبال زیادت باد جو بزرگ مرزا صاحب کے سامنے تشریف فرما تھے ان کی ڈاڑی موچھیں بہت گھنکی تھیں کنگی کی مششاتگی سے آزاد بلکل چڑیا کا جھونج لگتی تھی سر پر اونچی دیوار کی مخملی ٹوپی بدن پر انگریزی وضا کا بھاری کوٹ نیچے موٹا اونی کرتا اسی کپڑے کا ڈھیلا پا جاما متبسم آنکھ ہیں معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کے خاص شاگرد منشی شیو نرائن آرام ہیں آگرے سے بغرز ملاقات و علاج تشریف لائے ہیں میں نے پھر صرف قلب ہو کر تعظیم دی انہوں نے بھی تقریباً انہی الفاظ میں دعا دی جو نواب زیاددین صاحب کی لسان مبارک سے ادا ہوئے تھے مرزا صاحب نے فرمایا میاں خانہ بے تکلف ہے بتاؤ کچھ شغل بھی رکھتے ہو میں نے دبی زبان سے جواب دیا حضور راجپوت ہوں برت بھی دو آتشہ ناب سے کھولتا ہوں مرزا صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکرات آئی شیو نرائن صاحب آرام نے تحسین کی نگاہ سے مجھے دیکھا نواب صاحب نے ارشاد فرمایا میاں صاحب زادے یہ تو تم نے ہمارے قبلہ مرزا صاحب کا شیر پڑ دیا میں بات کو بھاپ گیا کہ اشارہ کس طرف ہے اور میں نے فوراں مرزا صاحب کا شیر پڑا خجلت نگر کے در حسنا تم نیافتند جز روزہ درست بس صحبہ کو شود اے پھر میں نے ہاتھ جوڑ کر ارز کی پیرو مرشد کی کرامت ہے کہ ایسا جواب بن پڑا پیرو مرشد لسان الغیب کا درجہ رکھتے ہیں اس پر سب لوگوں نے کہا بے شک بے شک مرزا صاحب نے کلو داروغہ کو آواز دے کر میرے لئے گیلاس اور نقل منگوائی پھر غایت سفر پوچھی میں نے مختصراً ارز کر کے سب سے پہلے تو وہ لنگیاں اور پگڑیاں نظر کی میری خوش نصیبی تھی کہ پگڑیاں ان کی پسند کے مطابق نکلیں انہوں نے فرمایا بہت خوب بہت خوب مجھے امامے میں سرخ رنگ بلکل پسند نہیں اچھا ہوا ان اماموں میں کوئی بھی سرخ دھاگا نہیں ہے میں نے جھک کر تسلیم کی پھر چلمیں اور فرشیاں پیش کی بلکل سیاہ مٹی اس پر روپہلا کام بنا ہوا یہاں والوں کے لئے نئی چیز تھی بہت پسند کی گئی نواب صاحب اور منشی صاحب تو رخصت ہوئے میں مرزا صاحب قبلہ کے ساتھ شغل مئو مینہ کرتا رہا کوئی انگریزی شراب تھی بلکل بے رنگ اور بہت تیز غالباً شامپین رہی ہو رات جب بہت بھیگ چلی تو میں نے اجازت چاہی فرمایا فرمایا دیر ہوتی ہے جاؤ بھئی جاؤ میں بھی کچھ فکر سخن کروں گا ہے 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 مجھے اپنی جوانی کا شیر یاد آگیا فکر سخن یک انشاء زندانی خموشی دودھے چراغ گویا زنجیر بے صدا ہے لیکن اب میں بھی زیادہ جاگتا نہیں میں نے درتے درتے عرض کی حضور جب اس کلام میں ایسے ایسے شیر تھے تو اس پر خط تنسیق پھیرنا کیوں گوارہ کیا جیسے ایک دم کو وہ چپ ہو گئے میں ڈرہ کے ناراض نہ ہو گئے ہوں لیکن پھر وہ کچھ دھیمے لہجے میں بولے میاں اس بڑھاپے میں اقبال کرتے شرم آتی ہے لیکن اس کلام کو رد کرنے کا رنج مجھے بھی ہے کہنے تو میں کہہ گیا کہ میں لڑکپن میں بے را رو تھا بے مطلب بکتا تھا جب کچھ تمیز آئی وہ اوراق یا قلم چاک کیے اور چند شیر واسطے نمونے کے دیوان حال میں رہنے دیئے لیکن اصل بات سلامت روی فکر اور سلاست بیان کی نہ تھی میری نوجوانی تھی میں سمجھتا تھا کہ شیر سننے سنانے سے زیادہ پڑھنے پڑھانے کی شئے ہے پھر مرزا عبدالقادر بیدل کا قول دل میں جاگزی تھا کہ زبان اور مانی میں مغائرت ہے زبان کو مانی کا تحمل نہیں مرزا بیدل فرماتے ہیں اے بسا مانی کے ازنا محرمی ہائے زبان باہما شوقی مقیم پر دہائے راز ماند لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں شیر سننے کا رواج زیادہ ہے پڑھنے کا کم اور زبان کو میرے مانی سے یوں ہی پردہ تھا میں بات اشاروں اشاروں میں کہتا تھا کہ اس کے سوا چارہ نہ تھا ایک دن طبیعت جھنجلا ہی توٹھی میں نے دل میں کہا اب ریختہ کہوں گا ہی نہیں فارسی لکھوں گا دوستوں کو خوش کرنے کے لئے اعلان کر دیا کہ ریختہ زیادہ تر مسترد کر کے صرف منتخب اور آسان کلام داخل دیوان کروں گا حالانکہ جو کلام چھوڑ دیا تھا اس میں بھی نام نہاد آسان کلام کی کمی نہ تھی انتخاب کیا کیا ہے بس ایک دوپہر کو ایک دوست کے یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ سرخوشی کے عالم میں جہاں چاہا قلم لگا دیا ورنہ جن غزلوں پر یہاں لوگوں نے مجھے استاد مانا وہ بھی زیادہ تر اس زمانے کی کہی ہوئی ہیں جب میری عمر پچیس سے متجاوز نہ تھی اب اس کلام کی بازیافت کی کوئی امید نہیں میں نے پوچھا فرمایا مجھے اپنا کلام بہت کم یاد رہتا ہے تازہ کلام بھی بھول جاتا ہوں اور ان اشارت سے تو اب قیامت ہی میں ملاقات ہوگی میں نے ازراہ شوخی میر کا شیر پڑھ دیا قیامت کو جرمانہ شاعری پر میرے سر سے میرا ہی دیوان مارا مسکرائے فرمایا تو آپ بھی میری طرح میری ہیں اوروں کی طرح سودائی نہیں میں نے پھڑکتے ہوئے فقرے پر سبحان اللہ کہا اور عرض کیا آپ اجازت میں رحمت ہو اور کیا یہ ممکن ہے کہ پیرو مرشد مجھے کسی ایسے وقت طلب فرمائیں جب تخلیہ ہو اصل میں مجھے کتابوں پر دستخط کی فرمائش کی حمد نہ پڑ رہی تھی امید تھی کہ رات بھر میں حمد جھٹا لوں گا کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا اچھا تو میاں تم کل دوپہر کا کھانا یہیں کھاؤ اس کے بعد میں ذرا لیٹ رہتا ہوں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تمہارے لیے وہی وقت نکال لوں گا مجھے کچھ اور کہنے کی حمد نہ پڑی حالانکہ ان کے آرام میں خلل انداز ہونا سخت شاک تھا آداب کر کے سرائے واپس چلا آیا اگلی صبح طبیعت کسلمند تھی دیر سے اٹھا تیار ہوتے ہوتے بارہ بچ گئے میں تنہا ہی سوار ہو کر بلی ماروں کو چلا راستے میں ہر جگہ گزشتا جرنیلی نظام کی دردناک نشانیاں اور آہنی سڑک کے واسطے مزید ان اعدام کی تیاریاں نظر پڑیں میں نگاہ جھکھائے چلتا گیا اس بار راستہ نہ بھولا مرزا صاحب کمال شفقت سے میرے منتظر تھے میرے جاتے ہی کھانا لگا مرزا صاحب کے لیے اتنا کم اور سادہ کے بقدرِ عشقِ بلبل اور میرے لیے وافر اور متنوہ کھانے کے بعد پیرو مرشد نے انگنائی میں دھوپ سے ذرا ہٹ کر اپنا پلنگ بچھوایا میرے لیے ایک چھوٹی سی سندلی بچھائی گئی بھنڈا تازہ کیا گیا مرزا صاحب اپنا پیچوان کبھی کبھی مجھے علوش فرماتے جب بھنڈے کا لطف لے چکے تو مرزا صاحب نے فرمایا ہاں صاحب اب کہو اب تخلیہ ہے میں نے کتابوں کی گٹری کھولی اور ایک کتاب ان کی طرف بڑھا کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انہوں نے کتاب کھل کر کہا یہ تو میرا ہی دیوان ہے میں اسے لے کر کیا کروں گا میں نے عرص کیا اس کی حاضری کا مقصد کچھ اور ہے ملتمس ہوں کہ حضور ان مجلدات کو اپنے دستخط سے مزین فرما دیں میں انہیں نظر دوستہ کر دوں گا اس سے بہتر تحفہ دلیگ کا کیا ہوگا مگر بھائی میں دستخط کیوں کروں یہ کتابیں میری ملک تو ہیں نہیں میں نے التماس کیا صاحبانِ آلیشان کے یہاں یہ طریقہ مصنف کی قدرشناسی کا رائج ہے کہ کتاب پر مصنف ہی سے دستخط کرا لیتے ہیں اور اسے بڑا قیمتی تحفہ قدردانوں کے لیے جانتے ہیں مرزا صاحب ہاں سے ارشاد ہوا ہم تو یہ جانتے تھے کہ مصنف کی قدردانی ظاہر کرنے کے لیے اسے سات بلکہ چودہ پارچے کا خلط پہناتے ہیں اکیز رقم جواہر کی مالا اور سات عدد کا جیغہ زیب گردن اور سر کرتے ہیں نصف روپے کی کتاب مول لے کر اس پر مصنف کے دستخط لینا اور کتاب تقسیم کرنا کونسی قدرشناسی ہے خیر لاؤ تم کہتے ہو تو اپنی مہر کیے دیتا ہوں حسن اتفاق کے ابھی بارہ سو اٹھتر میں نئی مہر بنوائی ہے یہ کہہ کر انہوں نے داروہ کلو سے قلمدان مانگا ہر کتاب پر اپنے دست مبارک سے مہر کی چاندی کے نگینے کی چوکور مہر تھی پھر کچھ سوچ کر ایک کتاب پر لکھا برخوردار بینی مادھو سنگھ رسوہ اے عمدنت باعث دل شادی امام اسد اللہ خان غالب نگاشتہ سولہ رجب المرجب بارہ سو اناسی کتاب میری طرف بڑھاتے ہوئے وہ بولے اب تو خوش ہو میں نے صرف قد ہو کر کتاب ان کے ہاتھ سے لئی آنکھوں سے لگائی ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور اجازت چاہی کہ آرام میں مخل نہ ہوں ارشاد ہوا کوئی بات نہیں بیٹھو مجھے تمہارا لہجہ اچھا لگتا ہے اور تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شیر کب سے کہتے ہو صاحب دیوان ہو کے نہیں اور کس کے شاگرد اس فن میں ہو میں نے اپنے استاد مولوی خادم حسین نازم اور ان کے دادا ملہ سابق بنارسی کا ذکر کیا فرمایا مولوی نازم صاحب سے تو شرف ملاقات نہیں لیکن ملہ سابق علیہ الرحمت سے واقف ہوں ان کی مصنوی تاثیر محبت میں نے اپنے بنارس کے قیام میں دیکھی تھی بڑے جید آدمی تھے میں ان کی خدمت میں کچھ گستاخ ہو چلا تھا شاید اس لیے کہ انہوں نے مجھے کچھ مو بھی لگا لیا تھا میں نے ارز کیا پیرو مرشد جان کی امان پاؤں ایک بار مجھے انہوں نے غور سے دیکھا فرمایا کہو کہو کیا بات ہے میں نے جی کھڑا کر کے کہا حضور کی رائے ہندوستانی فارسی گوئیوں کے بارے میں اچھی نہیں ہے لیکن آجناب تو خود بھی ہندوستانی ہیں ان کا چہرہ تھوڑا سرخ سا ہو گیا لیکن پھر بھی انہوں نے نرمی سے فرمایا فارسی زبان کے رموز و غوامز میری روح میں یوں پیوست ہیں جیسے فولاد میں جوہر یا رگے گل میں باد سہرگاہی کا نم میں کہاں اور یہ غیاس الدین رامپوری اور دلوالی سنگھ قتیل فریدہ بادی کہاں ان کے اجداد میں بھی کبھی ایران نہ دیکھا ہوگا لیکن حضور اور بھی تو ہندی شورہ ہیں امیر خسرو ملہ فیضی ملہ غنی کاشمیری ابو البرکات منیر یہ لوگ تو غیاس و قتیل جیسے نہیں اب ان کے لہجے میں ذرا گرمی آگئی اہل ہند میں سوائے امیر خسرو کے کوئی مسلم اس ثبوت نہیں سمجھے میاں فیضی کی بھی کہیں کہیں ٹھیک نکل جاتی ہے ہاں غنی اور منیر اور خود فیضی اچھے شاعر ہیں مانیاب ہیں لیکن زبان سے ان کو کیا علاقہ میرے جی میں آئی پوچھوں کہ زبان اور مضمون تو ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں پھر یہ کیوں کر ہوا کہ کوئی مانیاب ہو لیکن زبان خراب لکھے مگر اتنی بڑی گستاخی کی حمت نہ تھی میں نے سوچا بیدل کے پردے میں بات کریں کل بیدل کا ذکرہ بھی چکا تھا میں نے کہا حضور ایک زمانے میں تو میرزا بیدل کے بڑے مددہ تھے میری بات کارٹ کر بولے مددہ اب بھی ہوں لیکن ان کی زبان کا نہیں بیدل اور ناصر اور غنیمت ان کی فارسی کیا ہاتھ کمگن کو آرسی کیا انہوں نے کلیان کو آواز دی کہ بھنڈا دوبارہ تازہ کرو میں نے رکتے رکتے عرض کی ڈرتا ہوں جس طرح حضور ان شعرہ کو اہوان شیر سے خارج فرما رہے ہیں کہیں آپ کے ساتھ بھی زمانہ وہی سلوک نہ کرے یا تو لیٹے ہوئے تھے یا مرزا صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے یہ ہو ہی نہیں سکتا فارسی زبان کی زمان میرے ہاتھ میں ہے طبع میری سلیم ہے اور ذوق میرا درست اور میرے مضامین تو ایسے ہیں کہ لوگ انہیں رہتی دنیا تک پڑھتے اور سمجھتے پھریں گے ابھی یہ اہلِ ہند کیا جانیں گے اور کیا سمجھیں گے پھر انہوں نے اپنا شیر پڑھا پایا من جز بچش میں من نعید در نظر از بلندی اخترم روشن نعید در نظر خدا کی خسم وہ وقت اور وہ ماحول ان کے چہرے پر بادشاہوں کا ست جلال اور مضمون کی وہ ندرت کلام کا وہ زور میں پھڑک ہی تو گیا اس واقعے کے برسوں بعد کسی انگریزی اخبار میں دیکھا کہ بہت سے ستارے ہم سے اتنی دور ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک بہت دھندلی اور بہت دیر میں پہنچتی ہے درحالے کے اصل میں وہ بہت چمکدار ہیں تب مجھے ان کا یہ شیر یاد آیا میں نے دل میں کہا اے بھگوان کیا مرزا صاحب کو علم غیب تھا جو ایسے مضمون باندھ لیتے تھے لیکن اس وقت تو مجھے ان کو چھیڑنا اور ان سے کچھ سیکھنا منظور تھا دل کھول کر اس شیر کی داد دینے کے بعد میں نے کہا قبلہ و کعبہ غنی کے تو مرزا صاحب بھی قائل تھے عجی صاحب زادے صاحب کیا اور ان کا فیصلہ کیا اہلِ ہند کے درمیان رہتے رہتے ان کی زبان خود غیر موتبر ہو گئی تھی وہ ایرانی نجات تھے مگر وارد شاہ جہان آباد تھے انتقام کشیدن اور انتقام گرفتن دونوں بول گئے انتقام گرفتن ترجمہ ہے ہندی محاورے انتقام لینا کا فارسی میں غلط بالکل غلط مگر پیرو مرشد اگر صاحب کی زبان مشکوک ہے تو عرفی کو کیا کہیں گے انہوں نے بھی تو عمر کا بڑا حصہ اکبر آباد میں گزارا ہی ہی عرفی کا نام تم کیوں بیچ میں لائے وہ ہمارا متع ہے ہم اس کے متی ہیں وہ جو بھی کہے سب درست میں نے مدرسے میں جو تھوڑی سی منطق پڑھی تھی اس کی روح سے قبلہ و قابع کی یہ بات مجھے سریحن غلط معلوم ہوتی تھی لیکن مجھے ان سے مناظرہ تو کرنا نہیں تھا کچھ حاصل ہی کرنا تھا لہٰذا میں نے کہا حضرت خانِ عارضو تو فرماتے تھے کہ جس طرح ایرانی صاحبانِ قدرت کو زبان میں تصرف کا حق ہے اسی طرح ہندوستانی صاحبانِ قدرت کو بھی ہے مگر اہلِ ہند میں صاحبانِ قدرت ہیں کہا کیا تم قتیل کو صاحبِ قدرت کہو گے جو ہمہ جا ہمہ علم کو غلط بتاتا ہے اور ہیچ نبود کی جگہ ریختہ کا محاورہ خاک نبود لکھتا ہے حضرت اہلِ ہند میں اور بھی لوگ ہیں اگر امیر خسروعالاللہ مقامہ مسلمو ثبوت ہو سکتے ہیں تو بے دل کیوں نہیں اہلِ ہند پانسو برس سے فارسی لکھ بول رہے ہیں کیا ان کی فارسی اپنی جگہ مستند نہ مانی جائے آخر سب ایرانی استاد بھی تو شیراز و اسفہان کے نہ تھے کوئی بلخی ہے کوئی غزنفی کوئی بخاری کوئی گنجوی دیکھو دنگا کرنے کی بات اور ہے ورنہ سیدھی خدا لگتی یہی ہے کہ اہلِ ہند کو فارسی نہیں آتی میرا معاملہ اور ہے اس زبان سے عزلی و وحبی مناسبت کے علاوہ میرا تو ایک ایرانی استاد بھی تھا جس نے مجھے یہ زبان گویا گھول کر پلا دی تھی اتنا کہہ کر وہ آنکھ بند کر کے لیٹ گئے شاید تھک گئے ہوں مجھے یہ بھی خیال ہوا کہ شاید میں حد سے آگے نہ بڑھ گیا ہوں میں اجازت کیلئے اٹھنے ہی والا تھا کہ انہوں نے آنکھیں بند کیے کیے فرمایا اہلِ ہند کی فارسی پر ان کی اپنی زبانوں کا اثر لا محالہ پڑا ہے خواہ ہندی خواہ بھاکا اس لیے ان کی فارسی میں ایرانیت نہیں لیکن حضرتِ والا یہ بھی تو خیال فرمائے کہ جس قوم نے خسرو فیضی غنی بے دل بہار جیسے لوگ پیدا کیے ہوں اس کا بھی تو فارسی زبان پر حق ہوگا میں نے ذرا زور دے کر کہا تم ان باتوں کو نہ سمجھو گے بہار نے خانِ عرضو کی تحقیق پر سو جگہ اعتراض کیا ہے اور صحیح کیا ہے لیکن جہاں وہ بھی اپنے قیاس پر جاتا ہے موکی کھاتا ہے اہلِ زبان کے معاملات اہلِ زبان ہی سمجھ سکتے ہیں گستاخی معاف پیرو مرشد میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ بہار اور برہمن اور بے دل جو دن رات فارسی بولتے لکھتے اور سوچتے تھے انہیں اہلِ زبان کہنا چاہیے میں اپنا خدشہ پھر عرض کروں گا کہ حضرت والا اگر اہلِ ہند کی فارسی کو برا کہتے رہے تو مبادر لوگ آپ کی بھی فارسی کو غیر مطبر کہہ دیں گے انہوں نے لمبی سانس لی اور بولے آخر بچے ہو اور راجپوت بچے ہو تمہاری زد کا علاج میرے پاس نہیں اب جاؤ میں کچھ دیر آرام کروں گا میں سر سے پاؤں تک لرز ہی تو اٹھا کہ میں نے اس فرشتہ خسال بزرگ کو خفا کر دیا میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیا اور سر جھکا کر کہا یہ نیمچہ حاضر ہے اسے میرے سینے میں اتار دیجئے لیکن لِللہ خفا نہ ہو جئے مرزا صاحب نے تقریباً سرگوشی کے انداز میں کہا گوئے اپنے آپ سے مخاطب ہوں خفگی کی کوئی بات نہیں مومن خان کیا خوب کہہ گیا ہے نا توانی سے دن رکے تو رکے میں کسی سے خفا نہیں ہوتا میاں صاحب میں خفا نہیں ہوں اپنی تقدیر پر افسردہ ہوں کہ اس دیار سے اس ملک سے فارسی کا ذوق اٹھتا جاتا ہے غالب سوختا جان راچے بے گفتار آری بے دیارے کے ندانند نزیری ذے قتیل مجھ سے کچھ جواب نہ بند پڑا بس دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ میں نے بے سبب ان کو افسردہ کیا ایک لمحے کی خاموشی کے بعد انہوں نے فرمایا ہاں مومن خان کچھ ہمارا ہم زبان تھا اس کا ہندی شیر اس وقت خوب یاد آیا اس شخص اپنی وضع کا اچھا کہنے والا تھا طبیعت اس کی معنی آفرین تھی اچھا میاں تم اب جاؤ فرصت ہو تو کل بھی اسی طرح آ جانا میں بسر و چشم حاضر ہوں گا کہہ کر رخصت تو ہوا لیکن راستے بھر خود کو نفرین کرتا رہا کہ میں مرزا صاحب سے بحث میں کیوں علچا دوسری طرف یہ سوچ کر بھی میں کم رنجیدہ نہ تھا کہ مرزا صاحب جیسا روشن دماغ شخص اس بات کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھا کہ جب کوئی زبان اپنے ملک کے باہر پھیلتی ہے اور غیر ملک والے مدت مدید تک اس میں سلسلہ شیرو نصف حرف و سخن جاری رکھتے ہیں تو غیر ملکیوں کی زبان اور غیر ملک سے آئی ہوئی زبان میں تغیر لازمی ہے اور کسی ملک میں جب کوئی غیر زبان قائم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس ملک کی بھی ہو جاتی ہے آخر انگریزی بھی تو ہے کہ ہمارے ملک میں تیزی سے مستولی ہوتی جاتی ہے اگر یہی لیل و نہار رہے تو سو دو سو برس میں ہندوستانی لوگ بھی انگریزی میں صاحب قدرت ہو جائیں گے رہی دوسری بات کہ بے دل غنی وغیرہ کو تسلیم نہ کر کے مرزا صاحب قبلہ اپنی بھی نامتبری کی بنیاد قائم کر رہے تھے تو میں ذرا آگے کی بات یہیں بیان کر دوں کہ ان واقعات کے کئی برس بعد میرے دادا استاد مولانا فاروق شریعہ کوٹی کے براہ راست اور بڑے ہونہار شاگرد مولوی شبلی صاحب ہوئے انہوں نے شیر فارسی کی تاریخ پانچ جلدوں میں لکھی یہ جلدیں انیس سو نو تا انیس سو اٹھارہ شایع ہوئیں آخری جلد انت کے انتقال کے بعد چھاپے خانے سے آئی میں نے بڑے شوق سے وہ جلدیں اندو لشاعت مانگائیں کہ دیکھو ان میں ہمارے میرزا صاحب کے بارے میں کیا لکھا ہے لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ وہاں میرزا صاحب تو کیا بے دل اور غنی اور سرخوش اور خانے آرزو کا بھی ذکر نہیں میں نے یہ بھی سنا کہ شبلی صاحب کی نظر میں میرزا غالب وغیرہ مستند نہ تھے دوسرے دن میرزا صاحب کے وہاں جانے کے لیے میں فتح پوری کے بازار فواقے سے گزر رہا تھا کہ دیکھا سارا بازار کابل کے امدہ انگوروں سے پٹا پڑا ہے میں نے ایک بڑی جھاوی انگوروں کی مزدور کے سر پر رکھوالی مجھے صاحب کی طبیعت اس وقت بحال نظر آئی شاید وہ خفیف سا تقدر جو میری بحثہ بحثی سے پیدا ہوا تھا زائل ہو چکا تھا انگور دیکھ کر وہ خوش تو بہت ہوئے لیکن ان کا مرغوب میوہ اور ہی بات رکھتا تھا فرمایا بہت امدہ پھل آئے بچوں کے کام آئیں گے ایک دو دانے میں بھی کھا لوں گا لیکن کاش کہ ہر موسم عام کا موسم ہوتا میں نے اپنی مصنوی میں کہا ہے عام کے آگے پیش جاوے خاک پھوڑتا ہے جلے پھپولے تاک اس میں اور شیر بھی مزے کے ہیں میں ابھی اس شیر کی مناسبت ہوں اور حسن تعلیل کی داد کے لیے مو کھولنے ہی والا تھا کہ مرزا صاحب نے فرمایا اور میں انگور کو تو مفتی آزردہ وغیرہ جیسوں کو کھلاتا ہوں کچھ سمجھے کیوں امتحان ٹیڑا تھا لیکن ماں سرسوطی نے لاج رکھ لی مان میں نے مرزا صاحب کا شیر پڑھا زاہد از ماں خوشہ تاکہ بچش میں کم مبین ہی نمیدانی کی یک پیمان نقصان کر دیم اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے مرزا صاحب مسکرائے فرمایا آدمی خوشدوق ہو تو تمہارے جیسا ہو شام کو آتے تو میں تمہیں لکھیور پلاتا اس کا لطف بھی عام ہی جیسا ہوتا ہے رنگت کی بہت خوب قوام کی بہت لطیف تام کی ایسی میٹھی جیسے قند کا پتلا قوام اور یہ ہندوستانی گڑچھال کی چھنی ہوئی شراب مجھے بلکل پسند نہیں اب تک کھانا لگ گیا تھا کھانے کے بعد بیسن سے ہاتھ دھوئے گئے پھر اسی طرح انگنائی میں پلنگ اور سندلی کا احتمام ہوا بندے کا دور چلا اور باتیں شروع ہی میں نے ارز کیا قبلہ و کعبہ نے کل جو حکیم مومن خان صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ طبیعت ان کی معنی آفری تھی اس پر کچھ مزید ارشاد ہو تھنڈی سانس بھر بولے ہاں صاحب وہ لوگ بھی خوب تھے اور گورہ شاہی کے پہلے کا زمانہ بھی کیا زمانہ تھا اب نظام الدین ممنون کہاں زوق کہاں مومن خان کہاں ایک آزردہ اور ایک میں دونوں جینے سے بیزار نہ سخنوری ہے نہ سخندانی خیر سنو پرانے بزرگ معنی آفرینی سے مراد لیتے تھے کہ شیر میں کوئی نئی بات ہو کوئی نیا مضمون ہو کسی پرانی بات کا کوئی نیا پہلو ہو ورنہ سامنے کی بات تو سب کہہ لیتے ہیں دندانتو جنگلہ دردھانند چشمانتو زیر عبرو آنند کہنے میں کوئی مزا نہیں یہ کوئی کمال سخنوری نہیں کہ قافیہ سامنے رکھ لیا اور جس قافیہ نے جو مضمون سجھایا بے کھٹ کے نظم کر دیا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ شائری قافیہ پیمائی نہیں معنی آفرینی ہے تھوڑے سے سکوت کے بعد انہوں نے یہ دو شیر بڑے جوش و زوق سے پڑھے عشرت ماں معنی نازک بدستا وردنست اید ماں نازک خیالہ را ہلالین است بس مینہم درزی رپائے فکر کرسی از سپہر تابکف می آورم یکمانی برجسترہ اور فرمایا میں سنتے ہو پہلا شیر سائب کا ہے دوسرا کلیم حمدانی کا یہ خیال نازک کیا ہے ایسا خیال جو لطیف اور باریک ہو جو بیان میں آسانی سے نہ آئے اور جب بند جائے تو شیر کے اپنے لفظوں کے سوا کسی اور عبارت میں بیان ہو تو وہ بات نہ رہ جائے اسی کو ابو طالب کلیم معنی برجستہ کہتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آسمان کی بلندی پار کرنے جیسی محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ معنی ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں آئے تو آئے ورنہ چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے فقیر تقیہ نشین غالب کہ یہاں ایسے مضامین کی کسرت ہے کہ جب کوئی مضمون باندھ لیتا ہے تو خود وجد کرتا ہے کہ کیسے اس ہمائے بلند نشین کو پکڑا میرے موہ سے بے ساختہ نکلا اب بودھ مانیے روشن غنی خوب اگر بستشود کوہرست میرزا صاحب ایک لمحے کو تھٹکے پھر فرمایا ہاں اچھی بات کہی نازک مضمون بہتا ہوا پانی ہے مٹھی میں نہیں آسکتا آ جائے تو گوہر ہی کہلائے مانیے روشن سے مراد ہے وہ مضمون جو اپنی تازگی کے باعث صدف سے تازہ نکلے ہوئے موٹی کی طرح چمکتا ہو سبحان اللہ کیا تعبیر ارشاد فرمائی میں نے کہا فرمایا خیال بند شاعر وہ ہوتا ہے جو نادر مضامین کی تلاش میں دور دور نکل جانے کی جررت کر سکے سب سے پہلے خیال بند میاں شاہ نصیر تھے لیکن جس شخص نے اسفن کو میراج پر پہنچایا وہ شیخ ناسخ تھے کہ تمام شروع سابقہ کے ناسخ ہی ٹھہر ہم سب نے خیال بندی انہی سے سیکھی ہاں ان کے کلام میں دردمندی کی وہ کیفیت نہیں جو میر کا خاصہ ہے پھر خیال بند شاعر سہل ممتنہ تو نہ کہہ سکے گا شاید میں نے پوچھا ارشاد ہوا ہاں مگر بعض لوگ نبھا بھی لیتے ہیں میں نے کوشش کی ہے اور کامیاب بھی ہوا ہوں لیکن خالص خیال بندی کے ساتھ سہل ممتنہ اور درد و کیفیت کا جوڑ دراصل ہے نہیں ان دنوں خیال بندی کا چرچہ اسی لئے کم ہوتا جاتا ہے تمہارے کانپور کے پڑوس میں لکھنو ہے وہاں ہماری طرف اور طرح کا ایک شاعر ہے اسی نے آج کل خیال بندی کا چرچہ خوب روشن کر رکھا ہے غالباً آجناب کی مراد نباب اسغر علی خان نسیم دیلوی سے ہے میں نے ارز کیا ہاں اور آدمی وہ بڑے تنتنے والے ہیں مجھے ایسے لوگ پسند ہیں انہوں نے فرمایا تم نے ان کا شیر سنا ہوگا مضمون کے بھی شیر اگر ہوں تو خوب ہے کچھ ہو نہیں گئی غزلِ عاشقانہ فرض میں بھی کہتا ہوں کہ نرِ مزامینِ حجر و وسال کے ورے بھی تو کچھ ہوگا اسے کیوں نہ ٹٹولا جائے نظیری کیا خوب کہتا ہے ہزار رنگ درینکار خانہ درکارست مگیر نکتہ نظیری ہما نکبستند تمہیں دنیا تو بہت بڑی ہے ہمیں چاہیے کہ چشمِ تنگ کو واہ کریں مجھے قبلہ و کعبہ کا شیر یاد آگیا حسد سے دل اگر افسرگا ہے گرمِ تماشا ہو کہ چشمِ تنگ شاید کسرتِ نظارہ سے واہ ہو انہوں نے مسکرا کر فرمایا شیر تو آپ کو خوب یاد ہیں لیکن دیکھئے کہیں رسوہ سے رسوہ سرِ بازار نہ ہو جائیے غالب کے چانے والے بہت ہیں لیکن اس کا برا چانے والے بھی کم نہیں میں نے کہا جنابِ والا کو تبارک و تعالی نے محسودِ خلائق بنایا اس کی قیمت تو عدا ہی کرنی ہوگی مرزا صاحب چپ ہو گئے مجھے حراس ہوا کہ زیادہ بے تکلف تو نہیں ہو گیا لیکن وہ کسی سوچ میں تھے میں بھی دمسا دے رہا انہوں نے تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا ارشاد ہوا جمعیت کم تفرقہ زیاد خودداری اور قبر نفس اور استغنا یہ سب خداداد مجھ میں ہیں پھر دکھ کیوں نہ اٹھاؤں مرزا بے دل کہہ گئے ہیں زندگی درگردنن نفتاد بے دل چارنیست لیکن چارن اداشتن کے مضمون پر مجھے بے دل کا یہ شیر بہت اچھا لگتا ہے پھر انہوں نے ایک ادائے دردمندی اور خودنگری سے شیر پڑھا گویا اپنے دل داغدار پر وہ جتنے مغموم ہیں اتنے ہی متکبر بھی ہیں پھر رشاد ہوا زبان و محاورہ علب لیکن یہ شخص شہنشاہ مانی تھا مرزا صاحب پھر خاموش سے ہو گئے شاید شیر کی کیفیت میں گم تھے اتنی دیر میں بھنڈا دوبارہ تازہ ہو کر آ گیا پیرو مرشد متوجہ ہوئے تو میں نے عرض کیا حضور کل شام کو حاضری کی اجازت ہو پر سن صبح کی ڈاک سے میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا فرمایا ارے ابھی آئے ابھی چلے ایلو میاں زوق کا شیر یاد آ گیا لیتے ہی دل جو عاشق دلسوس کا چلے تمہاگ لینے آئے تھے کیا آئے کیا چلے کیا نوکری پر واپس جانے کی اجلت ہے میں نے گزارش کی جی جلدی تو کوئی خاص نہیں لیکن تو کیا گھر پر کوئی منتظر ہے میرے دل پر چوٹ سی لگی آنکھیں نم ہونے لگی علیہ حضرت گھر ہے ہی نہیں کانپور میں ہوں ضرور لیکن غریب الدیار ہوں میری یہ کیفیت دیکھ کر مرزا صاحب نے بڑے نرم لہجے میں تفصیل پوچھی اور بے اسرار پوچھی میں نے بھی مجبور ہو کر سب بتا دیا وہ بلکل سناٹے میں آ گئے کچھ دیر بعد بولے تو تم بھی نصیم سبگاہی کی طرح خانمہ برباد ہو جب ہی تو میں کہوں کہ یہ دل درداشنا اس بچے کو کہاں سے ملا خیر جاؤ رکتے تو اچھا تھا لیکن تمہاری مرضی ہاں کل شام کو ضرور آ جانا میں حسب وعدہ رات دھلے مرزا صاحب کے دولت قدر پر پہنچا کئی لوگ پہلے سے موجود تھے ایک صاحب جو مسن اور مشین تھے مرزا صاحب سے کچھ پوچھ رہے تھے طالب علم تو نہیں لیکن کہیں معلم لگتے تھے قبلہ و کعبہ نے فرمایا ذرا وہ شیر پھر پڑھئے میاں رسوا بھی سن لیں حضرت خاقانی کا شیر ہے انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا ملائزہ ہو دست آب دے مجاورانش ارزن دے برج کوت رانش اس کے معنی مفتی آزردہ صاحب کچھ بتاتے تھے لیکن میں ٹھیک سے سمجھا نہیں ارشاد ہوا سمجھیں بھی تو آپ کیسے یہ شیر مسنوی تحفت العراقین کا ہے اس کے پہلے والے شیر سے اس کا ربط ہے وہ شیر سامنے نہ ہو تو مطلب کیا خاک نکلے پھر ایک لمحہ تعمل کر کے آپ نے شیر پڑھا کہیے اب کچھ سمجھے جی اب کچھ کچھ بات کھل رہی ہے مولوی صاحب بولے سنیے مرزا صاحب نے فرمایا یہ اشار خانہ کعبہ کی سنا میں ہیں استاد فرماتے ہیں روح اپنی افضائش عبرو کے لیے کعبہ کے مجاوروں کو وضو کا پانی دیتی ہے اور خلد اخذ رنگ و بو کے لیے برج کعبت اللہ کے کبوتروں کو دانہ کھلاتا ہے مولوی صاحب بولے ایک قول یہ ہے کہ دستاب دے لقب ہے اشرف الانبیاء علیہ السلام کا مرزا صاحب نے فرمایا دیکھو ان اشار میں فائل موجود ہے روح کے دستاب دے ہے اور خلد کے ارزن دے ہے یہاں کونسا قرینہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جی قرینہ تو کوئی نہیں لیکن ایک جگہ خاقانی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دست عابدے کہا ہے لوگ اسی سے استنباد کرتے ہیں درست لیکن وہ پورا فقرہ ہے دست عابدے رسالت یعنی منصب رسالت کو وضو کے ذریعے مزید روشن کرنے والا بے شک یہ صفت حضور نبی آخر الزمہ علیہ السلام کی ہو سکتی ہے لیکن اس سے دست عابدے کے معنی نہیں بدلتے دست عابدے کے معنی ہیں وضو کا پانی لہذا دست عابدے کے معنی ہوئے وضو کا پانی دینے والا اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں مولی صاحب خاموش ہوئے تو میرزہ صاحب اوروں کی طرف متوجہ ہوئے کئی لوگ جمع تھے معلوم ہوا آج داستان گوئی کی محفل ہے کبھی اردو کبھی فارسی داستان امیر حمزہ سنی جاتی ہے مجھے ذرا تعجب ہوا کہ مرزہ صاحب کو ان چیزوں سے بھی رغبت ہے خیر داستان گو تشریف لائے کھانا ہوا اس کے بعد داستان گو صاحب ایک مسنت کی ٹیک لگا کر ذرا بلند جگہ پر بیٹھے انہوں نے اپنے لئے افیون کا گولوہ تیار کیا ایک دو چسکیاں لیں پھر داستان آغاز ہوئی شاید میرا لحاظ کر کے آج خسروے ہندوستان لندور بن سہدان کا بیان تھا داستان گو صاحب کیا تھے گویا ایک کل کی گڑیا تھی کہ لہزہ بلہزہ رنگ بدلتی تھی ہر لہجے پر قادر ہر طرح کے لغات کے ماہر رزم بزم تلسم اور سب سے بڑھ کر ایاری کہ وہ وہ قصے کہ لوگ چونک چونک کر اپنی جیبیں ٹھٹولتے کہ کہیں امر ایار نے ہماری بھی تو جیبیں نہیں تراش دیں گئی رات تک محفل رہی مرزہ صاحب نے تقریباً آپ دیدہ ہو کر مجھے رخصت کیا صدر دروازے تک چھوڑنے آئے پھر آنے اور خط لکھنے کی تاقید فرمائی ادھر وہ اندر تشریف لے گئے ادھر کلو داروغہ نے ایک ریشمی تھیلی میرے ہاتھ میں پکڑا دی کہ نواب صاحب نے زادے سفر انعائد کیا ہے میں بھوچکہ رہ گیا انکار کی تاب تھی اور نموقع سرہ پر آ کر دیکھا تو ایک کیاون روپیے مہری تھے میں کبھی دلی نہ جا سکا خط لکھتے مجھے شرم آتی تھی لیکن سال میں ایک دو بار کوئی تحفہ میرزہ صاحب کے لئے بھیجوا دیا کرتا اور دعا کی درخواست کرتا کبھی ملیاباد کے عام اور جونپور کی مرتیاں کبھی اپنے مبارک پور کی لنگیاں اور پگڑیاں کبھی کبھی ایک آدھ غزل حمد کر کے بھیج دیتا لیکن انہوں نے اس لاحی غزل کبھی واپس نہ کی شاید وہ مجھے شاگرد نہیں بلکہ ہاشیہ بردار تصور کرتے تھے کوئی بھی تعلق ان سے ہوتا میرے لئے بہت تھا وہ مجھے اپنا دوست تصور فرماتے تھے تو میرے لئے اس سے بڑا عزاز کیا ممکن تھا اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں انگریزوں کی داروگیر اور استخیض کے پورے دس سال بعد مجھے اپنے کمہار دوست سے خبر ملی کہ میری زمینیں واگزاشت ہو گئی ہیں اور میرے گھرانے کو معافی مل گئی ہے وہاں میرے گھرانے میں تھا ہی کون جو اس معافی سے متنفع ہوتا جس گڑی میں میرے اجداد دھائی سو برس رہے تھے اسے منحدن دیکھنے کے بعد میرے لئے بھی وہاں رہا ہی کیا تھا میری ماں کے ایک عزیز بنارس میں عسرت کی زندگی گزار رہے تھے میں نے انہیں بلا کر سب جاداد انہیں بے قیمت حبا کر دی کانپور میں مجھے تنہائی کی سوا کوئی تاب نہ تھا شادی میں نے کی نہیں شائری خوب چل نکلی تھی توب کے کارخانے میں تنخواہ اچھی تھی عزت سے بسر ہو جاتی تھی ایک دن فروری اٹھارہ سو انتر کی کوئی تاریخ تھی کہ میں نے عوض اخبار میں پڑھا کہ بلبل ہند نجم الدولہ دبیر الملک میرزا عصداللہ خان غالب مالک حقیقی سے جاملے میں نے آہ سرد بھری اور چپ ہو گیا دل میں کہا میرزا صاحب فرماتے تھے اکرام خلاق زمین و زمان سے قلم روے نصر و نظم کا انسرام و انتظام بخوبی ہو چکا اب اگر وہ چاہے گا تو میرا نام تا یوم القیام رہے گا میرے دل نے کہا آمین سمامین لکھا رہے سو برس تک جو لکھ جائے کوئے لکھنے ہارا باولا سو گلگل مٹی ہوئے مرزا کا نام ان کے بعد اور بھی چمکا ان کے شاگرد خاجہ حالی نے یادگار غالب نامی کتاب لکھی اس کے خوب چرچر ہے شبلی صاحب نے فارسی مرزا نوشہ کی نہ مانی تو کیا خاجہ حالی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ غیر اہل زبان بھی فارسی پر قدرت تامہ رکھ سکتا ہے اور مرزا صاحب کو یہ قدرت حاصل تھی لاورز مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات چھپوائی تو اس میں مرزا صاحب کی باتیں ایسے مزے مزے کی لکھی ہیں کہ لوگوں میں مرزا صاحب کا نام اپنے دوستوں کے ناموں سا مانوس ہو گیا ابھی کچھ برس پہلے عظیم آباد کے کوئی صاحب ہیں سلاہ الدین خدا بخش انہوں نے مرزا صاحب کا موازنہ جرمن کے کسی بہت بڑے شاعر سے کیا ہے اور لکھا ہے کہ مرزا صاحب کو اس پر تفوق ہے میں نے کہیں سنا کہ بھوپال میں کوئی ہونہار نوجوان ویجنوری نام کے ہیں انہوں نے مرزا صاحب قبلہ کے بارے میں کچھ لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ہمارے صاحب کا مرتبہ کسی یورپین شاعر سے کم نہیں لیکن ان کی یہ تحریر ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہے سنا جاتا ہے بجنوری صاحب ان دنوں بہت بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے تھوڑی بہت انگریزی میں نے بھی پڑھی ہے اتنا تو میں ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کسی انگریزی نظم میں وہ روانی اور وہ شوخی نہیں دیکھی جو میرے صاحب و قبلہ کے اکثر اشار میں ملتی ہے میرے محبان صادق الوداد حضرت نادر علی خان نادر کاکوروی اور حضرت درگا سہائے سرور جہان آبادی نے انگریزی کے وافر ترجموں سے دامن اردو کو مالا مال کیا ہے لیکن میں دبیز زبان سے کہنے کی جررت کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی نظم مرزا نوشا یا میر تقی کے مرتبے کو نہیں پہنچتی دوسری زبان سے ترجمہ کرنے میں کچھ نہ کچھ ضائع ضرور ہوتا ہوگا یہ بات بھی ہے مرزا صاحب کے مشکل اشار کے معنی تو لوگ خود ان سے بھی پوچھ لیتے تھے لیکن ان کے متدبہ اشار اردو کی شرحہ درگا پرشاد صاحب نادر دہلوی کے ایک لائق شاگرد میاں حلم بریلوی نے لکھی چنا گیا کہ ان کے سارے اردو کلام کی شرحہ خاجہ بدر الدین راقب نے حیدر آباد جا کر لکھی تھی لیکن وہ مرہون انتبا نہ ہوئی پھر حیدر آباد ہی سے مولوی سید علی حیدر نظم تبا تباہی نے اپنی شرحہ چھپا کر عام کی مولوی صاحب کی علمیت اور شیر فہمی میں شک کسی کافر کو ہوگا لیکن ان کی شرحہ کو غیر جمبے داری سے پڑھئیے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں مرزا صاحب مغفور سے کچھ قد ہے ستائش وہ خوب کرتے ہیں نکتے وہ امدہ نکالتے ہیں لیکن یہ بھی لگتا ہے کہ خامخا کی عیب چینی بغیر انہیں چین نہیں کچھ دن ہوئے ایک علیگڑ کے بی اے پاس صاحب نے جو کانپور ہی میں مقیم ہیں مرزا صاحب کے دیوان کے ساتھ بعض بعض اشار کی شرحہ بھی شائع کی ہے حضرت مہانی ان کا نام ہے ان دنوں قومی تحریکات میں حصہ لینے کے باعث جیل خانے میں ہیں بڑے لائق اور گرمہ گرم شخص ہیں شرحیں ان کی نہایت مختصر لیکن بڑی معنی خیز ہیں شیر کا اچھا ذوق رکھتے ہیں منشی تسلیم لکنوی کے شاگرد ہیں اس لحاظ سے نواب نسیم دہلوی ان کے دادا استاد ٹھہرے منشی تسلیم صاحب کا ایک شیر مجھے مزا دیتا ہے میں تو ہوں تسلیم شاگرد نسیم دہلوی مجھ کو طرز شائران لکنو سے کیا غرض ان دنوں لکنو دلی میں پھر تھوڑی بہت تھنی ہوئی ہے در حالے کہ میر انشاءاللہ خانشانتو صاف صاف انہیں لکنو والوں کو لائق اتنا گردانہ ہے جو براہ راست دیلی سے آئے ہیں اور لکنو میں جن کے گھر پچاس برس سے زیادہ پرانے نہ ہوں اور یہ انہوں نے اس وقت کہا جب آوت پر مرزا منگلی کا راج تھا وہ جنت آرامگاہ اپنی زبان کو شاید دیلی ہی کی زبان قرار دیتے تھے اتنا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے میرزا صاحب میں ایسا کوئی تاثب نہ تھا وہ شیخ ناسخ کے بھی قائل تھے اور خاجہ آتش کے بھی ایک بار بے خیالی میں انہوں نے مرزا رجب علی بیک سرور کی تصنیف فسانہ آجائب پر بڑے سخت جملے کہے تھے لیکن ان اقوال میں تاثب نہ تھا اپنی رائے کا بیلاغ اظہار تھا یہ ضرور ہے کہ مرزا صاحب خود اپنی زبان کے تئیں فرماتے تھے کہ اوروں کی نسبت فسیح تر ہے مرزا صاحب مغفور کے ارتحال کی تاریخیں بہت کہی گئیں مولوی حالی نے غزب کا مرسیہ کہا میرا جی بہت چاہا کہ میں بھی مرسیہ کہوں لیکن کبھی ایک دو مصرے سے آگے نہ بڑھ سکا خودہ معلوم کیوں رقت تاری ہو جاتی لگتا کہ اپنے باپ دادا کبھی مرسیہ کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کے گزرنے کی خبر کے کئی دن بعد تک میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ان کا تازیہ کیسے دوں آخر دادا میاں کی درگاہ پر پانچ سیر شیرینی اور پانچ سیر کی شیرمالیں فاتحہ کرائیں اور تقسیم کر دیں گھر آ کر مرزا صاحب کی یادگار تحریر کو آنکھوں سے لگا کر دو آنسوں رو لیا آج کے نومبر انیس سو اٹھارہ کی آخری تاریخ ہے میں انگریزی حساب سے اٹھتر برس کا ہو گیا اتنی عمر بہت ہوتی ہے امید ہے کہ جلد میرا بلاوہ آ جائے گا کہنے کی باتیں تو اور بھی تھی گفتی کے چراحال دل خیش نگوئی من خود کو نماغاز بے پایاں کے رسانت میں نے وہی باتیں لکھی ہیں جن سے پڑھنے والے اگر ان پر آگندہ خیالوں کا کوئی پڑھنے والا ہوا کوئی یہ تو معلوم ہو کہ میں کون تھا اور کن کن سے شرفِ ہم کلامی مجھے حاصل رہا ہے گزری باتوں کو پچاس سے زیادہ سال ہونے کو آئے لیکن لگتا ہے ابھی ابھی انہیں خواب میں دیکھ کر اٹھا ہوں میرے ماباب کی منموہنی صورتیں دادا جان اور مولوی خادم حسین نازم کے نورانی چہرے پوائیاں راج کی سرحد پر انگریزی فوج کا حجوم اور دنکہ شاہ کا ماتم کرتی ہوئی اور پوائیاں کے راجہ کو کوستی ہوئی عورتیں میزدہ صاحب کی باروب شخصیت جس میں بلا کا خسن بھی تھا اور شوخی کے ساتھ عجب طرح کا خوزن بھی نواب زیادین خان اور منشی شیف نرائن آرام میر کازم علی داستان گو ڈلی کے اجڑے پجڑے کوچا و بازار جن میں پھر بھی ایک غرور ایک گردن افرازی کی شان تھی اور میرا مامن میرا کمہار دوست اور وہ جسے بھی اٹھارہ سو ستاون نے کھا لیا جس پر کبھی میری نگاہ پڑتی تھی شاہ حاتم نے شاید ہم جیسوں کے ہی لیے کہا تھا اس وقت دل میرا تیرے پنجے کے بیچ تھا جس وقت تُو نے ہاتھ لگایا تھا ہاتھ کو سب جان و تن ملا تھا نہ تھا کچھ خلل مگر دونوں کے دل اس آن ترستے تھے بات کو انگریز اتنی بڑی لڑائی ہارتے ہارتے جیت گیا جرمن کو بھی شکست ہوئی میرزہ صاحب فرماتے تھے کہ غوث علی شاہ صاحب کا قول تھا انگریز کا اقبال بلند ہے اس لیے اس کی عورتوں پر جنبود بھی نہیں آتا اب میں اپنے جیتے جی تو اس اقبال میں گہن لگتے نہ دیکھ سکوں گا اللہ بس باقی حوث